الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین الى یوم الدین الحمدللہ آج 18 جون 2023 کو سنڈے کے دن ہمارا یہ پبلک سیشن نمبر 99 منعقد ہونے جا رہے آپ کے یہ ریل ٹائم سوالات پرچیوں کی شکل میں ایک پورا کمپلیٹ تھدہ میرے پاس پہنچ چکا ہے اسے انشاءاللہ ہم بعد میں ڈسکس کریں گے پہلے اس ویک میں ایک کرنٹ افیر کے طور پر آپ سمجھ لیں ایک انٹرنیشنل ایشو اس اعتبار سے کہ آلموسٹ دنیا کے تمام انسان جو کسی نہ کسی اعتبار سے ریلیجن کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ان کے لیے یہ اہمیت کا حامل ہے اور وہ ایشو ہے ہمارے پروسی ملک انڈیا میں ایک یوٹیوبر ہیں دھروو راتھی حفظہ اللہ تعالی من الجنت والناس اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے اور ان کے لیے سچائی کا راستہ جو ہے وہ آسان کرتے ہیں آمین دھروو راتھی جو ہے نا جی یہ میں سمجھتا ہوں اس دور کے لیے بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی اور میں پرسنلی ان سے بڑی محبت کرتا ہوں رسپیکٹ کرتا ہوں ان کی جو انہوں نے ایفرٹ کی ہے یوٹیوب کی دنیا میں ایک عام آدمی تک سائنٹیفک فیکٹس پہنچانے کے اعتبار سے اسی طریقے سے جو سوشل انجسٹس ہے اس کو ہائلائٹ کرنے کے اعتبار سے اور سب سے بڑھ کر جو ہسٹری سے متعلق ان کی ویڈیوز ہیں وہ ہزاروں کتابوں کے اوپر بھاری ہیں بیسیکلی وہ بھی میری طرح ایک میکینیکل انجینئر ہے اور آج کل وہ جرمنی میں وہیں پہ انہوں نے شادی کی ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ انڈیا میں ایک بڑی کنزرویٹیف قسم کی ایک خاص سوچ رکھنے والی حکومت ہے اس کا بھی سلوک ان کے ساتھ صحیح نہیں تھا تو وہ وہیں سے اپنی ویڈیوز بھی اپلوڈ کرتے ہیں اور ماشاءاللہ ان کے آلموسٹ گیارہ میلین سے زیادہ سبسکرائبر ہو چکے میں ہیں اور جس موضوع پہ بھی بولتے ہیں کمال کا بولتے ہیں کوئی شک نہیں ہے آپ ان کی جتنی بھی ویڈیوز اٹھا کے دیکھیں خواہ وہ برمودہ ٹرائنگل سے متعلق ہو ٹائٹینک ڈوب گیا اس سے متعلق ہو فرنچ ریولوشن سے متعلق ہو لینڈنگ آن مون اس ٹاپک کے اوپر ہو آلموسٹ کوئی پانٹ سو کے قریب ان کی ویڈیوز اپلوڈ ہو چکی میں ہیں مختلف ٹاپک کے اوپر اور میرا خیال ہے کہ اردو جاننے والوں کے لیے یہ بندہ نعمت ہے کہ ان تک یہ تمام انفرمیشن ان کی نیٹیو لینگویج میں پہنچ رہی ہے اور میں تو بڑے عرصے سے ان کو دیکھتا ہوں اور ان کی ویڈیوز ریکمینڈ کرتا ہوں مختلف مواقع کے اوپر اپنے قریبی دوستوں کو بھی ان کا تعرف کرواتا ہوں آپ بھی اس ویڈیو کے بعد ان کے چینل کو ضرور ویزٹ کریں اور ویڈیوز دیکھیں کہ کتنی محنت سے وہ کام کرتے ہیں اور انہوں نے آپ سمجھ لیں اس موڈرن ایج کے اندر ایک پورا پیراڈائم شفٹ کر دیا ہے اس حوالے سے کہ انہوں نے ایڈوکیشن کو اپنا موضوع بنایا ہے اور اس کے ذریعے انہوں نے اتنی ویورشیپ حاصل کی ہے اور تمام ریلیجن سے تعلق رکھنے والے لوگ جو سائنس میں دلچسپی رکھتے ہیں ہسٹری میں دلچسپی رکھتے ہیں وہ ان کی ویڈیوز کو بڑے شوق کے ساتھ دیکھتے ہیں اور وہ بندہ ڈیزرڈ کرتا ہے جتنی انہوں نے محنت کی ہے اس حوالے سے بارال یہ جو ابھی ریسنٹ ان کی ایک ویڈیو اپلوڈ ہوئی آلموسٹ ایک ہفتہ پہلے وہ بھی آلموسٹ 5.3 ملین لوگ دیکھ چکے ہیں ریالیٹی آف قرآن اور بائبل ابراہیمک ریلیجن ایکسپلینٹ اس ٹاپک سے ہے جس میں انہوں نے جو تین بڑے بڑے ابراہیمی ریلیجن کہلاتے ہیں آسمانی مذہب جیوز، کرسچنز اور مسلمز ان کے دین کو انہوں نے ڈسکس کیا ہے کانسپٹ آف گارڈ کے حوالے سے خدا کے تعرف کے حوالے سے اب چونکہ یہ ٹاپک ایسا ہے کہ اس کے ساتھ انصاف کا تقاضی یہ ہے کہ آپ جس ریلیجن پہ بھی بات کر رہے ہیں آپ اس کی جو پرائیمری بکس ہیں ان سے ریفرنس کوٹ کریں گے تو پھر آپ بات ہی کر سکیں گے ادروائز آپ کسی ایک ریلیجن کو چون کے اس کی جو الہامی کتابیں ہیں ان میں سے چند ورسز اٹھا کے اسے ایکسٹرپولیٹ کریں اور باقیوں کے اوپر لگائیں تو یہ ایک علمی طور پر زیادتی ہے اس طرح کی زیادتی پہلے ریچرڈ ڈاکنز نے بھی کی اپنی کتاب دگارڈ ڈلویجن کے اندر کہ اس نے کرسچینٹی کو ایک سمجھ لیں سینٹرڈ کرتے ہوئے باقی تمام ریلیجن کو اسی خاتے میں ڈال کے اور انہیں نون سینٹیفک بتانے کی کوشش کی وہ تو خیر ایک بدنیت شخص ہے ریچرڈ ڈاکنز کی میں نے کہی ایک بدنیتی والی اپروچز نوٹ کی ہیں لیکن جہاں تک یہ دھروو وراتھی کا تعلق ہے تو یہ ایک مخلص بند ہے مجھے ان کی ویڈیو میں کہیں پہ بھی دو نمری نظر نہیں آئی اور پرسنلی میں نے دیکھا ہے کہ وہ جو سپرسٹیشس قسم کی چیزیں ہوتی ہیں ان کے بھی خلاف وقتن فقتن بولتے ہیں اگرچہ ان کا تعلق انڈیا سے ہے اس کے باوجود انڈیا میں بھی جو ہندووں کے اندر بھی بابا حضرات موجود ہیں ان باباؤں کو بڑا ننگا کرتے ہیں اس حوالے سے تو مجھے ایک خاص عقیدت ہے ان کے ساتھ کہ مشن ایک ہے بابوں کو ننگا کرنا جنہوں نے دین کے نام کے اوپر پبلک کا استحصال کیا ہے ان سے چندے بٹو رہے ہیں ان کی دنیا بھی خراب کی ہے ان کی آخرت بھی خراب کی ہے دوسرا ہی سوالے سے بھی مجھے ایک محبت ہے کہ بائی پروفیشن وہ بھی میکینیکل انڈینئر ہیں اس کے باوجود انہوں نے ایک راستہ یہ والا ایڈوکیشن کا ڈاپٹ کیا اور آپ میں سے کوئی شاید بعض اوقات یہ سوچتا ہو کہ ایک انڈینئر کو اپنے شعبے کے ساتھ انصاف کرتے ہوئے اسی فیلڈ کے اندر کام کرنا چاہیے تو یہ ایسا نہیں ہے انڈینئرنگ آپ کو ایک آپ کے اندر استعداد جسے آپ کہتے ہیں کمپیٹنسی پیدا کرتی ہے کہ آپ کا جو انیلیسز کرنے والی جو صلحیت ہے وہ عام لوگوں سے بڑھ کر ہو جاتی ہے اس لئے آپ دیکھیں گے جتنے بھی اس قسم کے لوگ ہیں حالانکہ مجھے نہیں پتا تھا یہ بندہ انڈینئر ہے میں نے جب اس کی ویڈیوز دیکھی تو میں نے تعرف بعد میں اس کا پڑھا میں نے ویڈیوز دیکھتے ہی اپنے دباغ میں سوچ لیا ہے کہ یہ بندہ مجھے لگتا ہے کہ یہ انڈینئر ہے کیونکہ وہ جس طریقے سے چیزوں کو مینج کر کے اور پروپر فارم میں ارینج کر کے ایک انٹلیکچول ترتیب کے ساتھ بیان کرتا ہے الالٹپ اٹ رینڈم نہیں بیان کرتا اس سے لگ رہا تھا کہ اس کی ایڈوکیشن اس حوالے سے ہے اور وہ نظر آئی تو ہم کبھی بھی کسی بھی شخص کے بارے میں یہ کومیٹس نہیں کریں گے کہ اسے رائٹ نہیں پہنچتا کہ وہ کسی ٹاپک کے اوپر بات کرے یہ تو بالکل غیر علمی اپروچ ہے ہر شخص کا حق ہے کہ وہ ٹاپک پر بات کرے لیکن ایتھینٹک سورسز کے ساتھ جو اس ریلیجن کی بکس ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے تاکہ کوئی شخص بعد میں چیلنج نہ کر سکے اب یہاں پر ان سے تھوڑی سی مس ہینڈلنگ ہوئی بدنیتی کی وجہ سے نہیں بلکہ اگنورنس کی وجہ سے انہوں نے ایزیوم کر لیا کہ چونکہ کرسچینٹی اور جوڈائزم یعنی یہودیت اور اسلام یہ تینوں حضرت عبرہیم علیہ السلام کے ساتھ جوڑے میں تو لہٰذا ان کے نظریات بھی آلموسٹ ملتے جلتے ہوں گے مجارٹی کیسز میں ملتے بھی ہیں لیکن جہاں ڈیفرینسز ہیں وہ ایک ہی واقعے کے اعتبار سے بہت زیادہ ڈیفرینسز ہیں اور اس سے زمین اسمان کا فرق پڑ جاتا ہے اور وہیں پر انہوں نے غلطی کھائی میں آج کوشش کروں گا کہ پوری ویڈیو کے اوپر اگر میں کومنٹس کروں تو دو سے ڈھائی گھنٹے چاہیے لیکن میں صرف جو اسلام کے پوائنٹ آف ویو سے انہوں نے اپنا موقف دیا ہے اسے ریبٹل کروں گا ٹین علمی پوائنٹس کی شکل میں انشاءاللہ اور اس میں جو چیزیں انہوں نے درست بیان کی ہیں میں انہیں انڈورس کروں گا اور جہاں پر ان سے بدنیتی کی وجہ سے نہیں اگنورنس کی وجہ سے یا انہوں نے کرسچینٹی کو ہی ایک ایکسٹرپولیٹ کر کے اسلام کے خاتے میں ڈال دیا تو وہاں پہ میں اختلاف رائے کرتے ہوئے جو اسلام کی جو پرائیمری بک ہے ٹیکسٹ بک قرآن انشاءاللہ اس سے کروس ریفرینسز دے کے میں ایک ایک چیز لوگ کے سامنے انشاءاللہ کلیر کروں گا تفصیل میں جانے سے پہلے ایک دفعہ دروشی پڑھنے اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعین الیوم الدین آمین علمی پوائنٹ نمبر ون وہ یہ ہے کہ اسلام میں جو تورات ہے یا انجیل ہے اور ساتھ اس کے جو صحائف اور جڑے میں جنہیں اول ٹیسٹیمنٹ اور نیو ٹیسٹیمنٹ کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے تورات پلس باقی صحائف کو ملا کے اول ٹیسٹیمنٹ کہتے ہیں اور انجیل کو نیو ٹیسٹیمنٹ ہم ان کتابوں کو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈیوائن مانتے ہیں لیکن ان دونوں کتابوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے فائنل ٹیسٹیمنٹ یہ قرآن نازل کیا اور یہ اللہ تعالیٰ کی وہ الہامی کتاب ہے کہ جس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں لی ہوئی ہے باقی کتابوں کی حفاظت کی ذمہ داری نہیں تھی اسی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں تحریف ہو چکی ہے ان کے اندر اسی لیے آپ کو بہت سی باتیں نون سینٹیفک نظر آئیں گی اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کریٹر آف دی یونیورس کوئی کلام نازل کرے اپنی کرییشن سے متعلق فیزیکل فینامن آف نیچر سے متعلق اور اس میں اس طرح کے سینٹیفک ایرر پائے جاتے ہوں اور سائنس سے مراد اسٹیبلش سائنس میں ہائیپوتیسیز یا تھیوریز کی بات نہیں کر رہا یہ ہو نہیں سکتا کہ اس طرح کا کوئی ایرر پایا جاتا ہو ایرر کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر تحریف ہوئی ہے اور یہ مسلمانوں کا ایک بنیادی عقیدہ ہے کہ اول ٹیسٹیمنٹ اور نیو ٹیسٹیمنٹ دونوں کے اندر تحریف ہو چکی ہوئی ہے اور صرف یہ فائنل ٹیسٹیمنٹ یعنی قرآن یہ محفوظ ہے اور اس کا ذکر بھی اللہ تعالیٰ نے خود قرآن کے اندر فرما دیا سورة الحجر آیت نمبر نائن کے اندر عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا نَحْنُنَزَّلْنَا الزِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ بے شک اس الذکر یا دھیانی دی ریمیمبرنس اللہ کی یاد دلانے والی کتاب کو ہم نے نازل کیا اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں اور اس کتاب کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے اس لیے لی کہ اگلی کتابیں جب ٹیمپر ہوتی تھی تو پیغمبروں کا سلسلہ مسلسل جاری تھا اور وہ پیغمبر آ کر انسانیت کو بتا دیتے تھے کہ یہ چیزیں انسانوں نے خود سے داخل کی ہیں اور اللہ تعالیٰ نے اتنا حصہ اس کا نازل فرمایا لیکن چونکہ امام کائنات سید الولین واللاخرین شفیع المذنبین رحمت اللی العالمین سیدنا و مولانا امام عظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری پیغمبر ہیں تو خدا نہ خاصتہ اگر ان پر نازل کی ہوئی کتاب بھی ٹیمپر ہو جاتی تو پھر اس کی ریمیڈی کے لیے تو کسی اور پیغمبر نے نہیں آنا تھا اور آپ علیہ السلام کے بعد آنے والی ساری انسانیت وہ جنتی ہو جاتی کیونکہ اکاؤنٹیبل ہی نہ رہتی جب کتاب ہی اصلی حالت میں نہیں ہے تو جو گمراہی اس تک پہنچی ہے بس جو مردی وہ کیدہ ڈاٹ کر لیتی تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ختم نبوت کی برکت سے قرآن کو ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دیا اور یہ قرآن اس دنیا پہ اللہ تعالیٰ کا خلیفہ ہے اللہ تعالیٰ کا نمائندہ ہے پیغمبر کے بعد قیامت تک کے لیے یہ ایک ٹیکنیکل ریزن ہے جس کی ویسے قرآن کو اللہ تعالیٰ نے محفوظ کی ہے اب یہ فائنل ٹیسٹیمنٹ قرآن جو ہے یہ اگلی کتابوں کی تصدیق بھی کرنے والی کتاب ہے اور ان کتابوں میں کیا حق ہے کیا باطل ہے اس کو بھی یہ کلیریفائی کرتی ہے اور اس سے بڑھ کر یہ کتاب اگلی کتابوں کی اوپر نگے بان بھی ہے اور یہ جو میں دعوے کر رہا ہوں اس کا ذکر بھی قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے سورہ آل عمران چپٹر نمبر تھری کی جو سٹارٹ کی آیات ہیں وہ اسی سے متعلق ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حروف مقتعات ہے اللہ ہی ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں اور وہ خود سے زندہ ہے ہر چیز کو تھامے ہوئے ہیں نزل علیکل کتاب بالحق اے نبی علیہ السلام آپ پر اس نے کتاب حق کے ساتھ پرپزفل با مقصد نازل کی ہے مصدقل لما بین یدی جو کہ تصدیق کرتی ہے ان کتابوں کی جو اس سے پہلے نازل ہو چکی ہیں جو آگے کتابیں گزر چکی یعنی تورات کی انجیل کی دو اعتبار سے تصدیق کرتی ہے ایک اعتبار سے تصدیق یوں کرتی ہے کہ یہ کتاب بھی مانتی ہے کہ وہ کتابیں بھی اللہ کی کتابیں تھی اور دوسرا قرآن کا آ جانا یہ پریکٹیکلی تصدیق ہے کہ وہ کتابیں بھی درست تھیں کیونکہ ان کتابوں میں آخری کتاب اور آخری پیغمبر کا ذکر موجود تھا تو پریکٹیکلی جو پروفیسیز ان کتابوں میں موجود تھی وہ پوری ہوئی ہیں قرآن کے آنے کی وجہ سے تو قرآن نے تصدیق کر دی کہ وہ کتابیں صحیح کہہ رہی تھی کہ آخری پیغمبر بھی آئیں گے اور ان پر آخری کتاب نازل ہوگی تو دو اعتبار سے یہ کتاب تصدیق کرنے والی ہے وَأَنزَلَتْ تَوْرَاتَ وَالْإِنجِيلِ اور اللہ ہی نے نازل کی تھی تورات بھی اور انجیل بھی من قبل اس قرآن سے پہلے هُدَلِّ النَّاس پوری انسانیت کی ہدایت کے لیے وَأَنزَلَ الْفُرْقَان اور اب اللہ تعالیٰ نے یہ فرقان نازل کر دیا جو پوری انسانیت کے لیے ہدایت ہے اور حق اور باطل میں تمیز کرنے والی کتاب ہے کہ یہ سچائی پر مبنی چیز ہے اور یہ چیز جھوٹی لوگوں نے اللہ کی طرف منصور کر دی ہے اِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِي آیَاتِ اللَّهِ بے شک وہ لوگ جو کہ کفر کرتے ہیں اللہ کی آیات کا یعنی انکار کرتے ہیں لَهُمْ عَذَابٌ شَدید ان کے لیے شدید عذاب ہے وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُنْ تِقَامُ اور اللہ تعالیٰ غالب ہے اور انتقام لینے والا ہے غالب اتنا ہے کہ چاہے تو اس دنیا میں انتقام لے لے لیکن یہ اس کی حکمت کا تقاضہ ہے کہ دنیا میں چھوٹ دیتا ہے اور آخرت کے دن پکڑ کرے گا اور دوسری چیز جو میں نے بتائی تھی کہ یہ نگے بان ہے اگلی کتابوں کے اوپر اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورة المائدہ میں فرمایا ہے آیت نمبر فورٹی ایٹ میں چپٹر نمبر فائیو ہے یہ وَأَنزِلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ اور ہم نے نازل کی ہے اے نبی علیہ السلام آپ کی طرف یہ کتاب پرپز فل با مقصد حق کے ساتھ سچائی کے ساتھ مُصدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَي جو کہ تصدیق کرتی ہے جو اس سے آگے کتابیں گزر چکی منل کتاب کتاب میں سے اور یہ تمام کتابیں اصل میں لوئے محفوظ ہیں قرآن بھی وہیں سے ہے بَلْهُوَ قُرْآنُ مَجِيدْ فِي لَوْحِ مَحْفُوظِ تو اسی کتاب کا ایک حصہ توراد ہے اسی کتاب کا حصہ انجیل ہے اسی کتاب کا حصہ قرآن ہے اور باقی انبیاء کے سہائف ہیں وَمُحَيْمِنَ عَلَيِّ اور یہ کتاب نگے بان ہے ان کتابوں کے اوپر یہ ہے وہ لفظ مُحَيْمِن قرآن مُحَيْمِن ہے نگے بان ہے اگلی کتابوں کے اوپر قرآن یہ اسٹیبلش کرے گا کہ اگلی الہامی کتابوں کی کونسی باتیں درست ہیں اور کونسی باتیں غلط ہیں جو لوگوں نے اس میں داخل کر دی ہے کوئی ٹیمپر کر دیا ہے اس کے اندر تحریف کر دی ہے اب اگلی علمی پوائنٹ نمبر ٹو جس کا کچھ حصہ میں پہلے ڈسکس کر چکا کہ قرآن کو اللہ نے محفوظ کیوں کیا اس وجہ سے کہ اب کوئی پیغمبر نہیں آنا تھا البتہ اس کا یہ حصہ کہ اگلی کتابیں ٹیمپر ہو گئی ہیں اس کا ذکر کہاں قرآن میں موجود ہے وہ ہے سورة البکرہ کی آیت نمبر سیونٹی نائن میں بڑے سخت الفاظ کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس ٹرث کو ریویل کیا ہے فَوَيْلُ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابِ تو ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو کتاب لکھتے ہیں بِعَيْدِيْهِمْ اپنے ہاتھوں سے خود کتاب لکھتے ہیں ثُمَّ يَكُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ اور پھر یہ کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہے یعنی اللہ کی کتاب میں اپنے پرسنل نوٹس داخل کر کے خود سے اس کی تحریف کر کے اور یہ کیوں کرتے تھے وہ من پسند فتوہوں کے لیے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اگر کوئی غریب آدمی آگیا ہے تو اس کو پورے کا پورا دین سکھا دیا اور اگر کوئی اشرافیہ میں سے آگیا ہے اور اس کی مرضی کا اسے فتوہ دینا ہے تو اسے خود سے تبدیل کر کے تحریف کر دی لِيَشْتَرُو بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا اور اس کے ذریعے یہ دنیا کی منفیت جو کہ قلیل منفیت ہے دنیا کے چند ٹکوں بلکہ آج کل تو کہنے چاہیے چند روپوں کی چونکہ ٹکا بھی اب دور بے کا ایک ٹکا ہو چکا ہے تو دنیا کی تھوڑی سی منفیت کی خاطر اللہ کی آیات کو وہ بیش دیتے تھے فَوَيْلُ لَهُمْ مِمَّا قَتَبَتْ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ہلاکت ہے جو کچھ انہوں نے لکھا اَيْدِیْهِمْ ان کے ہاتھوں نے وَوَيْلُ لَهُمْ مِمَّا يَكْسِبُون اور ہلاکت ہے اس کے لیے بھی جو یہ کمارے ہیں یعنی جو انہوں نے حرام کمائے وہ بھی ہلاکت ہے اور جو انہوں نے آخرت کا عذاب کمار لیا اپنے لیے یہ ہلاکت ہے پھر یہی ٹاپک جو ہے چپٹر نمبر تھری کے اندر بھی آیا سورہ آل عمران کے اندر بھی وہاں پہ آیت نمبر ہے سیونٹی ایٹ وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقَيْ يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ اور اے نبی الاسلام بے شک ان میں سے ایسے لوگ بھی ہیں جو اپنی زبان کو مرود مرود کر تلاوت کرتے ہیں کتاب میں سے لِتَحْسَبُوْهُمْ مِنَ الْكِتَابِ تاکہ تم یہ سمجھو کہ یہ کتاب میں سے پڑھ رہے ہیں آپ اکثر علماغوں نہیں دیکھتے کہ وہ عربی اشاعر کو ایکزیکٹلی قرآن کے لہجے میں عَعِنْ حَا کا خیال رکھتے ہوئے پڑھ رہے ہوتے ہیں اور عام آدمی سمجھ رہا ہوتا ہے یہ قرآن پڑھ رہے ہیں کہانیاں سنا رہے ہوتے ہیں اور لوگ سمجھ رہے ہوتے ہیں یہ قرآن و سننے سے بیان کر رہے ہیں تو یہود و نصارہ کے علماء بھی یہی کیا کرتے تھے وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ حالانکہ وہ تو کتاب میں سے ہوتے ہی نہیں ہیں وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِندِ اللَّهِ اور یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے جو ہم پڑھ رہے ہیں اور کیسے زبانیں مرود مرود کے ایکٹنگ کر کر کے ٹھیک ہے وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبِ اور یہ اللہ تعالیٰ کے اوپر جھوٹ باندھتے ہیں وَهُمْ يَعْلَمُونَ اور یہ جانتے بھی ہیں کہ یہ کیا کام ڈال رہے ہیں اور یہ سیم خرابی آج کے علماء میں بھی موجود ہے خواہ وہ جیوز میں ہوں کرسچنز میں ہوں مسلمز میں ہوں کہ وہ لوگوں کو بتاتے ہیں قرآن و حدیث میں یہ لکھا ہے الہامی کتابوں میں یہ لکھا ہے لیکن وہ ان کتابوں میں نہیں ہوتا جھوٹ منصوب کرتے ہیں وہ اور ایکٹنگ ایسی کرتے ہیں بلکہ ہمارے تو اب اس موڈرن ایج کے اندر تو یہ ورجن آگے جا چکا ہے پہلے تو صرف زبان کو مروڑتے تھے نا وہ اور بڑی ایکٹنگ کر کے ہائین کی آوازیں نکالتے تھے اب تو انہوں نے پگڑیاں بھی اور داڑیاں بھی لمبی کر لی ہیں گیٹ اپ بھی پورا ایسا بنائے ہوئے کہ لوگ دیکھ کے روب کھا جائیں حالانکہ ان کے کرتوت اس وقت پتا چلتے ہیں جب ان کی خفیہ ویڈیوز لیک ہوتی ہیں ان مفتیوں کی ٹھیک ہے اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں انہیں ننگا کیا ہے تاکہ جن لوگوں کو تھوڑا بہت وام بھی تھا نا میرے بارے میں کہ میں کیوں بولتا ہوں ان کے خلاف تو وہ اب دور ہو گئے الحمدللہ علمی پوائنٹ نمبر تھری دھروو راتھی بھائی نے اس ویڈیو کے سٹارٹ کے اندر ایک بات کی تھی کہ میں یہ اس لیے سب کچھ کرنے جا رہا ہوں کہ کومن ٹرمز کے اوپر لوگوں کو اکٹھا کیا جائے کیونکہ ریلیجن سب سے پورٹنٹ جذبہ ہے جس کی بنیاد کے اوپر لوگ ایکسپولائٹ کرتے ہیں معاملات کو اور یہ جتنے بھی مذہبی قسم کے ڈومینٹ لوگ ہیں جو پیشوا بنے میں ہیں وہ میس یوز کرتے ہیں اس جذبے کو لہٰذا ہارمنی پیدا کرنے کے لیے کومن ٹرمز کے اوپر لوگوں کو اکٹھا کیا جائے تو یہ بات ان کی بلکل درست ہے سیم بات قرآن حکیم میں بھی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے چیپٹر نمبر تھری میں سورہ عالی امران کے اندر قل یا اہل الكتاب تعالو الہ کلمت سوائم بیننا وبینکم اللہ نعبودہ اللہ آؤ اے اہل کتاب جیوز اور کرسچنز آؤ مسلمانوں کے ساتھ ہم سب کے سب اس ایک بات پر اکٹھے ہو جاتے ہیں جو تم میں اور ہم میں کومن ہے اور وہ یہ ہے کہ مت پوجیں کسی کو سوائے اللہ کے اور آپس میں ایک دوسرے کو ایک دوسرے کا رب نہ مان لیں یعنی پیغمبروں کو رب نہ مان لیں سپیشی کے اعتبار سے پیغمبر بھی تو انسان ہے ہم میں صحیح ہیں مرتبے کی بات نہیں ہو رہی مرتبے میں کوئی ان کو نہیں پہنچ سکتا تو ان پیغمبروں کے بارے میں ہم ڈیوینٹی کلیم نہ کریں ہم اللہ تعالی کو اپنا رب مانیں اگر یہ ایمان لے آتے ہیں تو درست ادروائز تم اعلان فرما دو کہ ہم تو سر تسلیم ہم کرتے ہیں اپنے رب کے حضور ہم اس ایک خدا کے ماننے والے ہیں اور ہم گواہی دیتے ہیں کہ اس کائنات کا معبود کریئٹر ایک ہی ہے علمی پوائنٹ نمبر فور دھروو وراتھی نے اس میں یہ بھی بات کی کہ میں اپنی پوری ویڈیو کے اندر جہاں کہ ان بھی گارڈ کا لفظ یوز کروں یا خدا کا لفظ یوز کروں یا بھگوان کا لفظ استعمال کروں یا اللہ کا لفظ استعمال کروں تو یہ سب کے سب الفاظ ایک ہی ہستی کی طرف اشارہ کریں گے کیونکہ یہ ایک ہی ہستی کے مختلف نام ہیں مختلف ریلیجنز کے اندر بلکل میں اس کو سیکنڈ کروں گا ہمیں بھی کوئی آر نہیں ہے نام آپ کوئی بھی اچھا اللہ کی طرف جو اس ریلیجن میں یا اس زبان کے اندر سب سے سوپر لیٹیو ڈگری ہے وہ آپ خدا کی طرف منصوب کر سکتے ہیں ایون انگلیش میں بھی جو چھوٹے آلیاں ہیں انہیں چھوٹے جی سے لکھا جاتا ہے جو کیپٹل جی سے لکھا جاتا ہے نا گوڈ وہ بھگوان کو خدا کو اللہ کو کہتے ہیں آپ اسے سپریم بینگ بھی کہہ سکتے ہیں سوپر نیچرل ایجنسی کا لفظ بھی اس کے لئے استعمال کر سکتے ہیں جو چاہے آپ الفاظ اس کے لئے استعمال کر سکتے ہیں لیکن اصل میں اس کی طرف جو کوالٹیز آپ نے منصوب کی یہ نا یہ دیکھنے والی چیز ہے کہ وہ کوالٹیز اس سے متعلق ہیں بھی ہیں یا نہیں البتہ نام استعمال کرنے میں کوئی آر نہیں ہے تو یہ بات ان کی درست ہے اور ہم اس سے سیکنڈ کرتے ہیں علمی پوائنٹ نمبر فائیو یہ بات بھی انہوں نے صحیح بیان کی کہ تمام ریلیجنس کے اندر جہاد اور قتال یعنی لڑائی کرنا جنگ کرنا حق کو اسٹیبلش کرنے کے لئے جھوٹ کو مٹانے کے لئے انسانیت کو استحصالی نظام سے باہر نکالنے کے لئے دہشت گردی کو ختم کرنے کے لئے انصاف کا نظام قائم کرنے کے لئے جتنے بھی الفاظ استعمال کی جاتے ہیں اس کے لئے جنگ کرنا یہ درست ہے اور اس جنگ سے مراد کتن یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے دوسرے ریلیجن کے ماننے لوگوں کو دنیا سے ختم کر دینا ہے اور ان کے پاس کوئی دنیا میں رہنے کا حق موجود نہیں ہے اور اس میں اکثر ہندووں کی جانب سے اور کرسچنس کی جانب سے قرآن حکیم کی ایک آیت آؤٹ آف کانٹیکسٹ پیش کی جاتی ہے سورہ توبہ کی آیت نمبر فائیف وہ انہوں نے کوٹ کی اپنی اس ویڈیو کے اندر کہ یہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ ہے کہ جہاں کئی مشرق پاؤ اسے قتل کر تو انہوں نے بتایا کہ یہ ایک ٹریٹی سے لیٹڈ تھا اس زمانے کے لیے وہ ایک معایدہ تھا مسلمان اور کافروں کے درمیان جو کافروں نے توڑ دیا اور مسلمان کو قتل کیا ان کافروں کے لیے اللہ نے فرمایا تھا کہ یہ جہاں بھی نظر آئیں اب ان کو آپ نے قتل کرنا ہے اس بدلے کے طور پر نہ کہ دنیا میں جتنے کافر ہیں وہ آپ نے ختم کر دینا یہ بات ٹھیک کی کہ ایسی کوئی بات قرآن میں نہیں لکھی بلکہ قرآن میں تو اس سے اگلا ورجن موجود ہے سورة البقرہ کی آیت 256 چپٹر نمبر 2 ہے دین قبول کرنے کے بارے میں کوئی جبر نہیں ہے اللہ تعالی نے ہدایت کو گمراہی سے الگ کر کے بیان کر دیا یعنی یہ زبردستی نہیں ہے کہ آپ نے یہ ریجن قبول کرنا ہے بلکہ اللہ تعالی نے حق اور باطل کو واضح کر دیا جس کی مرضی حق کا راستہ اختیار کرے جس کی مرضی باطل کا راستہ اور دنیا میں اللہ تلہ اسے رہنے کے لئے اسباب بھی پروائیڈ کرے گا البتہ آخرت پھر صرف ان لوگ کے لئے ہوگی جو اللہ کتاب فرمان ہوگے تمام انبیاء کی دعوت کا مقدمہ اسی کے اوپر قائم ہے ہم نے ہدایت کا راستہ واضح کر دیا چاہے تو شکر گزاری کی روش اختیار کرو دین قبول کرنے کے اعتبار سے کسی کے اوپر جبر نہیں ہے تو یہ انہوں نے جو بات کی بلکل ٹھیک کی علمی پوائنٹ نمبر سکس کافر کی جو دیفنیشن انہوں نے کی ہے وہ پارشلی تو درست ہے کہ جو ایتھیسٹ ہیں جو منکرین خدا ہیں وہ کافر ہیں انکاری ہیں اللہ کی ذات کے اور ہم ان کے لئے کفر کا لفظ استعمال کرتے ہیں لیکن انہوں نے یہ بات کی کہ کافر صرف وہی ہوتا ہے جو اللہ کا انکار کر دے یہ بات ان کی بالکل غلط ہے اسلام میں بنیادی تین اقائد ہیں نمبر ایک خدا کو ماننا اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا نمبر اقیدہ رسالت یہ اقیدہ رکھنا کہ اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی رہنمائی کے لئے انسانوں ہی میں سے پیغمبروں کو چنا اور وہ پیغمبر خدا نہیں تھے نہ خدا کے بیٹے تھے بلکہ صرف وہ خدا کے ریپریزنٹیٹیو تھے انسان ہی تھے اور ان کے ذریعے انسانیت کو اللہ تعالیٰ نے اپنی تعلیمات سکھائی اور عقیدہ نمبر تھری ہے عقیدہ آخرت کہ آپ جو کچھ بھی دنیا میں کرتے ہیں مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ آپ کو دوبارہ زندہ کرے گا اور on the day of judgment قیامت کے دن آپ accountable ہیں جواب دے ہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ اللہ تعالیٰ کے حق ہوں یا اللہ کے بندوں کے حق اگر آپ نے ان کے ساتھ نیکی کی ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کو انام دے گا اور اگر برائی کی ہے تو اس کی آپ سزا پائیں گے اور یہ تمام ریلیجنز کے اندر کامن چیز ہیں ان تینوں قیدوں میں سے کسی ایک کا انکار ایک کامن ٹرمز کے پونٹ آف ویو سے بات کرنا چاہ رہے تھے اس کی وجہ سے وہ آپ سمجھ لیں ایک تھوڑا ٹریک سے ہٹ گئے کہ بت پرستی کا جو دین ہے اس کو ماننے والا بھی کافر نہیں ہوگا کیونکہ وہ پیچھے تو ایک ہی خدا کو مان رہے تو چونکہ ان کا اوورال نظریہ ایک خدا کو ماننے کا ہے لہٰذا وہ کافر نہیں ہے تو اسلام میں ایسا نہیں ہے اسلام میں بت پرستی کفر اور شرک ہے اور یہ اگری ڈپان ہے آج میں جتنی بھی گفتگو کر رہا ہوں ان میں سے کوئی ایک بات بھی ایسی نہیں ہے جو مسلمانوں کا کوئی ایک فرقہ اس کا ڈینائل کرتا ہو یہ وہ اقائد ہیں کہ جو اگری ڈپان ہیں چونکہ قرآن کے اندر لکھے ہیں تو کسی بھی دنیا کے مسلمان مقت بے فکر کا ایسا عقیدہ نہیں ہے کہ بد پرستی کا ماننے والا جو ہے وہ کافر نہیں ہے یا وہ جیوز اور کرسچنز جو خدا کے لئے بیٹا تجویز کرتے ہیں اس کی اولاد تجویز کرتے ہیں وہ کافر نہیں ہیں کو کافر ہی مانتے ہیں اور قرآن حکیم اپنے اس مقدمے کے اندر بلکل واضح ہے اس حوالے سے انہوں نے ایک آیت کوٹ کی جو اکثر نون مسلم اپنی اگرونیس کی غلط کوٹ کرتے ہے بڑی مشہور آیت ہے اکثر آپ نے مختلف لوگوں سے سنی ہوگی میں نے اس کے اوپر کافی دفعہ گفتگو کی ہے اور میری تفصیلی ویڈیو اس کے اوپر ریکارڈڈ مجود ہے کیا یہودی اور عیسائی بھی جنت میں جائیں گے ان اللہ آمن واللہ حاد بے شک جو لوگ ایمان ہے یعنی جو مسلمان ہیں اور جو یہودی ہیں اور جو نصرانی ہیں اور جو سابی ہیں یہ سابی عموما لوگ سمجھتے ہیں اس سے مراد ستارہ پرست ہے ایسا نہیں ہے سابی دین ابراہیمی کے ماننے والے لوگ تھے من آمن باللہ ان میں سے جو بھی ایمان لے آئے اللہ پر والیوم آخر اور آخرت کے دن پر وَعْمِلَ صَالِحَا اور نیک آمال کرے فَلَهُمْ عَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ تو پھر ان سب لوگوں کے لیے ان کے رب کے حضور عجر ہے وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ اور قیامت کے دن نہ انہیں کوئی خوف ہوگا اور نہ کوئی غم لاحق ہوگا یعنی یہ سب کے سب لوگ قیامت کے دن امن میں ہوں گے اس آیت کو بعض لوگ آؤٹ آف کونٹیکسٹ کوٹ کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں اس میں تو اللہ تعالیٰ نے واضح کہہ دیا کہ خواہ مسلمان ہو یہودی ہوں کرسچنز سابی ہوں اللہ پر اور آخرت پر امان نے آئے تو قیامت کے دن وہ کامیاب ہو جائیں گے اپنے نیک عمال کے سبب اس میں امان بررسالت کا ذکر نہیں ہے اور وہ اس سے یہ ریزل نکالنے کی کوشش کرتے ہیں کہ امان بررسالت کوئی ضروری چیز نہیں اللہ اور آخرت کو مان لیں تو آپ کامیاب ہو جائیں گے اور اسی وجہ سے آپ کو بتا ہے کہ اکبر بادشاہ مغلوں کا اب میرا خود بھی تعلق مغل خاندان سے ہے اس کے باوجود میں سمجھتا ہوں کہ سب کانٹیننٹ میں جو دین کے اعتبار سے گمرائی کا دروازہ جس شخص نے کھولا وہ جلال الدین اکبر تھا تو اس نے جو ایک کومن ریلیجن کا کونسیپٹ دیا وہ اسی بنیاد کے اوپر دیا کہ یہ ساری تفریق انبیاء کے ناموں کے اوپر ہے لہذا انبیاء کو بیچ میں سے نکال دیا جائے تو پھر پوری دنیا ہیپی ہیپی رہے گی کیونکہ یہ ساری تفریق آتی ہی پیغمبروں کے نام کے اوپر ہے مسلمان محمد رسول اللہ کو مانتے ہیں اور یہودی موسی علیہ السلام کو مانتے ہیں تو اس کی وجہ سے پھر تفریق آ جاتی ہے اگر خدا اور آخرت کا کونسیپٹ رکھا جائے تو وہ ہندووں میں موجود ہیں اور اچھے عمال کیے جائیں وہ تمام ریلیجن کہتے ہیں تو یہ سارے معاملات حال ہو جائیں گے اور یہ آیت کوڈ کرتے حالانکہ یہ آیت خود بول کے کہہ رہے کہ آپ اس آیت کو بلکل آوٹ آف کونٹیکسٹ پیش کر رہے کیونکہ جب اس میں آ گیا کہ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور جو یہودی ہیں اور جو نصرانی ہیں مجھے بتائیں یہودی کون ہوتا ہے جو کسی پیغمبر کا ماننے والا ہوتا ہے یا پیغمبر کا نہیں ماننے والا ہوتا ہے پیغمبر کا ماننے والا ہوتا ہے نصرانی کون ہوتا ہے جو جیزیس کریسٹ کو ماننے والا ہے تو اس کے اندر امپلائید ہے کہ اللہ تعالیٰ انبیاء کا ذکر کر رہے ہیں جو ایمان لائے محمد رسول اللہ پر یا موسی علیہ السلام اور اسرائیلی پیغمبروں کے اوپر یا عیسی جو جیزیس کریسٹ کو ماننے لہذا ایمان بر رسالت تو اس میں موجود ہے یہ اوٹ آف کون ٹیکسٹ آپ کوٹ نہیں کر سکتے دوسری بات یہ تمام ادیان کے ماننے والے لوگ اپنے اپنے زمانوں میں مسلمان ہی تھے جیوز نے جب تک جیزیس کریسٹ کا انکار نہیں کیا تو وہ مسلمان تھے ان تمام انبیاء کو ہم مانتے ہیں ان کے اصحاب کو ہم مانتے ہیں لیکن جب جیزیس کرائش عیسی بن مریم کا انکار کیا تو وہ کافر ہو گئے اگرچہ وہ باقی پیغمبروں کو مانتے تھے لیکن ایک پیغمبر کا انکار کر کے وہ کافر ہو گئے کریسٹ کافر ہو گئے قرآن کی روح سے جو کوئی بھی اللہ کا انکار کر دے وہ بھی کافر کسی ایک پیغمبر کا بھی انکار کر دے وہ بھی کافر اگرچہ وہ اللہ کو بھی مانتا ہو سارے پیغمبروں کو مانتا ہو کسی ایک پیغمبر کا بھی انکار کر دے وہ کافر اور یہ قرآن میں لکھا ہو ہے وہ ہے پارہ نمبر چھے چپٹر نمبر فور سورة النساء آیت نمبر ون ففٹی سے ون ففٹی ٹو بے شک وہ لوگ جو کہ کفر کرتے ہیں اللہ کا اور اس کے رسولوں کا اور وہ اس تلاش میں رہتے ہیں کہ اللہ اور رسولوں میں ایمان لانے میں فرق کر لیں کہ اللہ کو مانیں گے پیغمبر کو نہیں مانیں گے یا اللہ کو مانیں گے فلان پیغمبر کو مانیں گے فلان کو نہیں مانیں گے اور یہ میں تشریح جو کر رہوں اس کے اندر لکھی ہوئی ہے وَيُرِيدُونَ أَنْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُولِهِ اور وہ کفر کر دیں گے کفر کا مطلب ہی انکار ہوتا ہے وَيُرِيدُونَ أَنْ يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَالِكَ سَبِيلًا اور وہ اس تلاش میں رہتے ہیں کہ وہ درمیان کا راستہ نکال لیں وہی دین الٰہی جو دین اکبری تھا کہ درمیان کا راستہ تلاش کر لیں کہ پہ ہم رو کو سائٹ پہ کر دیں اب اللہ تعالیٰ کا ڈیوائن فتوہ اس کے اوپر اتنا گاڑا فتوہ اولئیکہ هم الكافرون حق ایسے لوگ کٹر کافر ہیں جو اللہ رسول میں فرق کر دیں یا رسول اور رسول میں فرق کر دیں کٹر کافر ہیں وَاعتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُحِينَ اور ایسے کافروں راست جس میں فٹن صرف مزلم بیٹھتے ہیں وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ اور وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں اللہ پر وَرُسُولِ اور اس کے رسولوں کے اوپر وَلَمْ يُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ کسی ایک رسول کے معاملے میں بھی کوئی فرق نہیں کرتے سب کے سب پہ غمروں کوئی مانتے ہیں اُولَئِكَ سَوْفَ يُؤْتِيهِمْ اُجُورَهُمْ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں انقریب اللہ تعالیٰ پورا پورا بدلہ دے گا ان کی اس نیکی کا وَكَانَ اللَّهُ غَفُورَ الرَّحِيمَ اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے اب یہ جو آیات ہیں آیت نمبر 150 سے 152 چپٹر نمبر 4 سورة النساء کی یہ واضح ثبوت ہے کہ کسی ایک پیغمبر کا انکار کرنے والا بھی کافر ہے ہم مسلمانوں کے نزدیک جیزز کرائسٹ عیسی ابن مریم کا کفر کرنا ان کا انکار کرنا بھی اتنا ہی بڑا کفر ہے جتنا محمد رسول اللہ کا انکار کرنا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لہذا کفر کی جو انہوں نے دیفنیشن کی وہ قرآن کے اعتبار سے درست نہیں تھی یہ وہ کلیریفکیشن تھی جو میں نے ضروری سمجھی علمی پوائنٹ نمبر سیون انہوں نے یہ کونسپٹ دیا اس کے اندر دھروو راتھی نے کہ اسلام میں اور کرسچینٹی میں اور جوڈائزم میں اللہ کے سوا کسی اور ہستی کا بت بنانا یہ کفر ہے یہ حرام ہے ہاں خدا کا اگر بت بنایا جائے تو یہ جائز ہے اور انہوں نے سورة النساء کی جو آیت نمبر فورٹی ایٹ ہے اور ون سکسٹین بے شک اللہ تعالی اس گناہ کو تو قیامت کے دن کبھی معاف نہیں کرے گا کہ کوئی شخص شرک کے ساتھ اللہ کے حضور حاضر ہوا اس کے سوا ہر گناہ کو معاف کر دے گا جس کے لئے چاہے گا تو اس شرک کے گناہ کو انہوں نے ریلیٹ کیا کہ یہ شرک صرف وہ لوگ کر رہے ہیں جو خدا کے علاوہ کسی اور ہستی کا بت بناتے ہیں اگر کوئی خدا کا بت بنائے یا خدا کے محبوب بندوں کا کوئی بت بنا لیتا ہے اور پیچھے دھیان اللہ ہی کی طرف سے ہے کہ یہ اللہ کی طرف لے جانے والی چیزیں ہیں تو انہوں نے اسلام کے خاتے میں بھی ڈال دیا اسے کہ یہ اسلام میں بھی کوئی کفر نہیں ہے لیکن انہوں نے کوئی آیت کوٹ نہیں کی اس حوالے سے انہوں نے جو ٹیمپرڈ فارم میں کتابیں ہیں ان کا حوالہ دیا خیر وہ بھی اس کو بھی میں بریف کر سکتا ہوں اسے ہم چھوڑتے ہیں ہم قرآن کے اوپر آتے ہیں میرے بھئی قرآن میں تو بالکل ایسا کوئی کونسیپٹ نہیں یہ بالکل قرآن کے اوپر اسلام کے اوپر جھوٹ باندھنا ہے کہ اسلام میں کسی قسم کی کوئی بت پرستی کی اجازت موجود ہے اللہ کا بت بنانے کی بھی اجازت نہیں تو باقی تو آپ چھوڑی دیں اور وہ مثال میں کہہ رہے تھے کہ آپ کو کیتھولک کے جو چرچز ہیں ان کے اندر آپ کو جیزس کرائیس کے مجسمے نظر آئیں گے اور اس طریقے سے بعض اوقات لوگ انہوں نے تو خیر یہ حرکت نہیں کی ہے شکر ہے انہوں نے اکلمندی کا ثبوت دیا کہ وہ خانہ کعبہ کو بت سے تشبیح دینا بھئی دنیا میں جتنے بت بنے میں آپ کو ان کی آنکھیں نظر آتی ہیں ہاتھ پاؤں نظر آتے ہیں کعبے میں آپ کو کون سی آنکھ نظر آ رہی ہے اس کی شکل کہاں سے کسی چہرے سے ملتی جلتی ہے وہ تو جسٹ ایک کمر ہے اگر یہ بت ہوتا مسلمانوں کا تو غلافہ کعبہ چینج ہوتا ہے اور دونوں دفعہ سعودی حکومت کے جو کارندے ہیں اتنے بڑے بڑے بوٹ پہنے ہوئے اس کے اوپر چڑھتے ہیں یہ اسے رسپیکٹ دے رہے ہوتے ہیں جوتیوں سمید اوپر چڑھے ہوتے ہیں اور بالکل ٹھیک کرتے ہیں جوتیوں سمید ہی چڑھنا چاہیے تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ یہ ہمارا معبود نہیں ہے اور نہ یہ ہمارے معبود کی کوئی اس حوالے سے نشانی ہے کہ ہم اس کے آگے جھگتے ہیں باقی کسی کو تفصیلات دیکھنی ہے کہ معبود کون سے بنائے ہوئے تو پیکے فلم دیکھ لیں ہاں تو وہ جو بت کے ساتھ اسے تشبیح دیتے ہیں بالکل غلط کون اپنے بت کے اوپر اس طریقے سے چڑھتا ہے وہ ہماری صرف ڈائریکشن ہے مسلمانوں میں یونٹی کے لیے دو یونٹی کے سمبل ہیں مسلمانوں کے ایک arabic language کہ ہماری جتنی بھی عبادات ہیں وہ arabic کے اندر ہے تاکہ کوئی چائنہ کا مسلمان ہو یا رشیہ کا مسلمان ہو یا کوئی امریکن مسلم ہو یا سب کونٹیننٹ کا مسلمان ہو جب وہ جا کے کعبے میں کھڑا ہو یا دنیا میں کہیں بھی کھڑا ہو اور صورت الفاتحہ کی قرات شروع ہو تو اسے یہ نہ لگے کہ یہ جو آگے کھڑا ہے یہ کسی اور دین جو ہے وہ نسل سے تعلق رکھنے والا ہے کسی اور تہذیب سے تعلق رکھنے والا ہے نہیں وہ سب کے سب ایک جیسے لگتے ہیں یہ اسلام کی یونٹی کے سمبل ہیں دو arabic language اور قبلہ جو ہماری ڈریکشنہ ہم اسے قبلہ کہتے ہیں صورت البکرہ میں پارہ نمبر جو دو ہے اس کے سٹارٹ کے دو رکوب پورے کے پورے اسی کے اوپر آئے ہیں میں اسلام پیش کرتا ہوں دھروو راٹھی کو کہ اس نے شکر الحمدللہ جو غلطی بڑے بڑے کریشن فلاسفرز کرتے تھے مسلمانوں کے خلاف وہ چونکہ بدنیتی کے اوپر کر رہے ہوتے تھے یہ بندہ بدنیت نہیں تھا اس لیے اس نے یہ زلیل ارکت نہیں کیا اور کئی کریشنز کے پادری کئی ہندووں کے پندت وہ کعبے کو تشبیح دیتے ہیں وہ اپنے مرائے بوتوں کے ساتھ یہ حرکت اس نے نہیں اس پوری ویڈیو میں کی اس کے اوپر میں اسے سلوٹ کر دوں یہ انتہائی زلیل ارکت ہے جھوٹ باندھنا ہے مسلمانوں کے اوپر مسلمان کسی قسم کی بھی بد پرستی کو جائز نہیں سمجھتے اب رہ گیا جو مسلمان جا کے قبروں کے آگے جھکتے ہیں تو ان کی بھی اگر آپ اوریجنل تعلیمات پڑھیں تو ان کے اندر بھی ایسی کوئی بات موجود نہیں یہ صرف جہالت کے اوپر مبنی ہے کوئی بھی اس کی اجازت نہیں دیتا کہ آپ کسی مرے بے بندے کی قبر پر جا کے تو اسے سجدہ کرنا شروع کر دیں یا اس کے سامنے حد رکود جھکنا شروع کر دیں یہ بالکل اسلام کے اندر حرام ہے اور اگر عبادت کی نیت سے ہوا تو یہ کفر و شرک ہے سیدھی سی بات ہے تو بت کا کوئی کنسپٹ اسلام کے اندر موجود نہیں ہے خدا کا بھی تو آپ اس تصویر کے پیچھے جو ہستی ہے اس سے اپنی عقیدت کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں اس تصویر سے آپ کا لینہ دینا کوئی نہیں ہوتا اس طریقے سے انہوں نے کہا کہ یہ جو ہم بھگوان کا بت بناتے ہیں یا مختلف سٹیچو دنیا میں ایگزسٹ کرتے ہیں تو ان سٹیچوز کا مقصد بھگوان کی یاد تازہ کرنا ہوتا ہے نہ کہ ان سٹیچوز کو ہم بھگوان سمجھتے ہیں اس میں انہوں نے ہندووں کی کتابوں سے بھی ثابت کیا ہے کہ وہاں بھی خدا کا کوئی سٹیچو بنانا کوئی تصویر بنانا کوئی بت بنانا کوئی اس طرح کا سمبل بنانا حرام ہے اور قرآن حکیم میں تو اللہ تعالیٰ نے ایک آیت میں واضح کر دیا لَيْسَكَ مِثْلِهِ شَيْهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ اللہ کی مثل کوئی شیع ہے ہی نہیں ہے اور وہی سننے والا اور دیکھنے والا ہے جب اللہ تعالیٰ کی کوئی مثال بیان ہی نہیں ہو سکتی تو اس کا سٹیچو نہیں بنایا جا سکتا ورنہ تو ہمارے پیغمبر خود بناتے ہیں ہمارے پیغمبر نے تو جب فتح مکہ ہوئی تو حضرت عبرہیم علیہ السلام کی تصویریں بھی بنی ہوئی تھی کعبے کی دیوار کے اوپر بعض مسلمان ریلیکٹنٹ ہوئے کہ ہم ان تصویروں کو کیسے مٹائیں تو نبیل اسلام نے اپنے مبارک ہاتھوں سے مٹائیں وہ اپنے جدہ امجد کی تصویر یہی وجہ ہے کہ ہمارے پروفٹ کی کوئی تصویر دنیا میں نہیں ہے حالانکہ تصویریں اس وقت بھی بنائی جاتی تھیں لیکن کسی نے جرت نہیں کی کہ ایک تصویری بنا کے رکھ لیں نہیں کیونکہ بت پرستی اسی سے داخل ہوتی ہے سورہ نوح کے اندر جو چار بتوں کا ذکر آیا ہے نا جو قوم نوح پوجہ کرتی تھی اور جب قوم نوح ان بتوں کو پوجہ رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام سے پہلے سے یہ بت پرستی کا سرہ چروع ہوا ہے اور اس کی تفصیل قرآن میں تو نہیں آئی ہے صرف بتوں کے نام آئے ہیں لیکن سعی بخاری کے اندر اس کی تفصیل موجود ہے کہ بسیکلی یہ حضرت نوح علیہ السلام سے پہلے ان کی قوم کے اندر اللہ کے نیک بندے ہوا کرتے تھے ظاہر ہے کہ پہلے انسان اور پہلے پروفٹ حضرت آدم علیہ السلام ہے یہ بھی اس میں انہوں نے کہا کہ جی حضرت آدم علیہ السلام کو مسلمان پیغمبر مانتے ہیں جیوز اور کرسچنز جو ہیں وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے سٹارڈ لیتے ہیں یا نوح علیہ السلام سے سٹارڈ لیتے ہیں تو یہ کنسینسس حضرت آدم علیہ السلام ہی پہلے انسان ہے اور وہ پہلے پیغمبر بھی ہیں ان کی نسل ہی میں جب بت پرستی شروع ہی تو وہ ایسے شروع ہی صحیح بخاری میں آتا ہے کہ کچھ نیک لوگ عبادت کیا کرتے تھے ان کے مرنے کے بعد لوگوں نے کہا کہ ہم بھی اپنے اندر عبادت کا جذبہ پیدا کرنے کے لیے جہاں پہ بیٹھ کے وہ عبادت کرتے تھے وہاں پہ انہوں نے وہ پانچ نشانیاں پتھروں کے طور پر رکھ لیں کہ ان کو دیکھ کے ہمارے اندر بھی موٹیویشن پیدا ہوگی پھر آستہ آستہ وہ بت کی شکل اختیار کر گئے اور لوگوں نے انہی کو پوجھنا شروع کر دیا اور وہی کونسپٹ کے پیچھے تو خدا آئی ہے تو اس طریقے سے بت پرستی سٹارٹ ہوئی آٹھ بھی آپ کو جو لوگ جاہل لوگ ہیں وہ کہتے ہیں ہم مزارات کے اوپر اس لیے جاتے ہیں کہ تاکہ ہم وہاں جا کے ان نیک بندوں کو یاد کریں کہ انہوں نے کیسے اللہ کو خوش کیا تھا تو پھر اس سے ہمیں موٹیویشن ملے گی جی آپ کے بڑے بھی یہی کچھ کرتے تھے انہوں نے بھی ایسی سٹارٹ لیا تھا کہ یہاں اللہ کے نیک بندے یہاں پہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں اتھے انہوں نے چلا کٹے آجی سیم چیز بخاری کے اندر وجود ہے ان پانچ بتوں کا سلسلہ پھر شروع ہوا اور قرآن حکیم اس حوالے سے اتنا سنسٹیو ہے بتپرستی کے حوالے سے کہ اللہ تعالیٰ نے سورة الحج کی آیت نمبر تیس میں چپٹر نمبر یہ ٹونٹی ٹو ہے فرمایا ہے کہ بتوں کی گندگی سے بچو اس سے گند کہا ہے نجس غلازت کہا ہے بتوں کی پھر اللہ تعالیٰ نے سورة عزمر کی آیت نمبر تھری میں کہا کہ یہ لوگ ان بتوں کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ کے نزدیک کر دیں گے پیچھے اللہ ہی ہیں تو اللہ تعالیٰ نے اسے بھی کنڈیم کیا ہے کہ یہ بالکل صراحتا کفر ہے اور سورة یونس میں تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم وہ بات کر رہے ہو جو اللہ کے بھی علمیں نہیں ہیں زمین و آسمان میں کہ اللہ نے کوئی اپنا نائب مقرر کیا اس حوالے سے کہ اس کے ذریعے تم اللہ تک پہنچو گے اور پھر سورة العراف میں تو اللہ تعالیٰ نے جتنی تفصیل کے ساتھ اس کو ذکر کیا ہے اللہ نے کہا کہ یہ جو تم نے بت بنائے ہوئے ہیں یہ تو تمہاری طرح اللہ کی مخلوق ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو مزید سمجھایا کہ کیا ان کے پاؤں ہیں جس سے یہ چلتے ہیں کیا ان کے ہاتھ ہیں جن سے یہ پکڑتے ہیں ہاتھ تو ہیں لیکن پکڑتے تو کوئی نہیں نہ باقی تفصیلات کے لئے پی کے فلم دیکھ لیں کیا ان کی آنکھیں ہیں جس سے یہ دیکھتے ہیں کیا ان کے کان ہیں جس سے یہ سنتے ہیں اللہ نے ایک ایک عزو کا ذکر کیا اور انسانیت کو آر دلائی اس حوالے سے وہ انسانیت جو شرک میں ڈوبی ہوئی ہے کہ تم ان سے بہتر ہو کہ تم چل پھر سکتے ہو پکڑ سکتے ہو سن سکتے ہو لیکن یہ وہ بوت ہیں جن کے اندر یہ کچھ بھی نہیں ہے اور پھر جو اس کو اپنے اپیکس کے اوپر پہنچایا وہ ہمارے اببا جی نے پہنچایا حضرت عبرہیم علیہ السلام نے وہ انشاءاللہ میں بعد میں اگلے پوائنٹس کے اندر ان کا ذکر کروں گا چونکہ اس ویڈیو میں انہوں نے ان کا ذکر بھی کیا تو اسلام میں کسی قسم کی کوئی قبر پرستی بد پرستی کسی بھی حوالے سے نہیں ہے اچھا یہاں پر زمناً میں وہ بھی کور کر دوں جو انہوں نے تابوت سکینہ کا ذکر کیا اور انجیل سے انہوں نے ورسز کو کوٹ کیا کہ وہ تابوت سکینہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف دھیان لانے کے لیے ایک چیز تھی اور وہ اس کو انہوں نے ریلیٹ کیا بد پرستی کے ساتھ حالانکہ ایسا کوئی کونسپٹ نہ انجیل کے اندر اس طریقے سے موجود ہے اور قرآن کے اندر تو اللہ تعالیٰ نے تابوت سکینہ کا ذکر چپٹر نمبر ٹو میں سورة البکرہ کے اندر کیا ہے ٹو فورٹی ایٹ نمبر آیت کے اندر وہ تو جسٹ ایک باکس تھا جس کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کچھ نشانیاں تھی ان کا آسا تھا ان کے کپڑے تھے اس طرح کی چیزیں جو بنی اسرائیل کا یقیدہ تھا کہ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہم پر رحم فرماتا ہے بنی اسرائیل کوئی تابوت سکینہ کے سامنے جھکتے نہیں تھے اس کی عبادت نہیں کرتے تھے وہ برکت کے طور پر اپنے ساتھ رکھا کرتے تھے جس طرح خانہ کعبہ کی دیوار میں بھی ایک پتھر نصب ہے جسے ہم حجرِ اسود کہتے ہیں اور اسے چوما جاتا ہے اور بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ جب اسے چومنے لگے تو انہوں نے ساتھ ایک جملہ بولا کہ تُو ایک پتھر ہی تو ہے حجرِ اسود نہ کسی کو نفع دے سکتا ہے نہ نقصان میں صرف اس لیے چوم رہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجھے چوما تھا بس یہ عقید ہے بال لوگوں نے اس کے آگے ایک وہ کہانی جوڑی ہے کہ مولا علیہ السلام نے کہا کہ یہ نفع بھی دیتا ہے نقصان بھی دیتا ہے وہ روایت المستدرگ لیلحاکم میں ہے اور گھڑی بھی روایت ہے اس میں ابو حارون کذاب جھوٹا راوی ہے لیکن اگر اس کی بھی کوئی تعویل کرتا ہے تو وہ اس اعتبار سے جو جامعہ ترمزی کے اندر موجود ہے کہ یہ جنتی یاقود تھا اور لوگوں کے گناہوں کی نحوست کی وجہ سے یہ بلیک ہو گیا اور جو لوگ بھی وہاں اسے چومتے ہیں قیامت کے دن اللہ کے حضور وہ گواہی دے گا لوگوں کی نیکی کی بس اس سے ادھا کوئی ذکر موجود نہیں ہے کہ وہ کسی کو نفع نقصان دے سکتا ہے تو گواہی کیا صرف حجر اسمت دے گا اس پلینٹ ارتھ پہ ہر وہ حصہ زمین کا جس پہ آپ نماز پڑھتے ہیں اللہ کی یاد کرتے ہیں یا آپ نے کسی انسان کے ساتھ نیکی کی ہوئی ہے وہ ہر چیز قیامت کے دن آپ کے اعمال کی گواہی دے گی یہ کوئی حجر اسود کی خصوصیت نہیں ہے صرف لہٰذا اس طرح کے پتھروں کے کونسیپٹ نکالنا اور یہ اس طرح کے نگینے بھی پہننا یہ عقیق ہے اور یہ فلان کر دیتا ہے بھئی جو جنت کا یاکوت ہے حجر اسود وہ کسی کو نفع نقصان نہیں دے سکتا تو دنیا کے تو پتھر شاہی کوئی نہیں ہاں اگر اللہ کا جمل سے بھیجا وا پتھر الٹا اس نے کیا نفع نقصان دینا تھا اس نے اپنے اوپر اثر لے لیا ہے کہ انسانیت کے گناہوں کی ارزیوز سیاہ ہو گیا جب اترا تھا تو وہ زوید تھا تو اڑی نے اس وقت پہ گئی ہوتے تھے تو یہ بلکل کونسیپٹ اسلام کے اندر اس طرح کا کوئی نہیں تابوت سکینہ آپ خود پڑھ کے دیکھ لیں اس سے ادھا کوئی کونسیپٹ نہیں تھا اور چونکہ ابنی اسرائیل کے ساتھ لیٹڈ ہے موسیٰ علیہ السلام کی یادیں تھیں تابوت سکینہ میں تو موسیٰ علیہ السلام کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورة العراف کی آیت نمبر 138 میں کر دیا آپ نے سپیسیفکلی موسیٰ علیہ السلام اور تابوت سکینہ کا ذکر کیا تو قرآن میں تو پوری تفصیل آئی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جب اپنی قوم کو لے کر نکلے اور شام کی سرزمین کی طرف سفر اختیار کیا راستے میں انہوں نے جب سمندری جھیل کو عبور کیا اس زمانے میں وہ چھوٹی چھوٹی سمندری جھیلیں تھیں پھر بعد میں انہی کو جوڑ کے تو نیرسویز اب بنا دی گئی ہے دنیا کی تیس فیصد تجارت اسی نیر کے ذریعے ہو رہی ہے تو جھیل کو جب کراس کیا تو سورة العراف آیت نمبر 138 میں آیا کہ جب ان کی قوم نے ایک ایسی قوم سے ان کا گزر ہوا کہ جو بوتوں کے اوپر دھیان کیے ہوئے بیٹھے تھے تو انہوں نے کہا ہے موسیٰ آپ بھی ہمارے لیے کوئی اللہ کا بوت مقرر کر دیں کہ ہم اس پر دھیان کر کے بیٹھیں تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا اس جاہل قوم سے اللہ کی پناہ میں آتا ہوں کہ ان لوگوں نے اللہ کا بوت مان لیا اور پھر جب موسیٰ علیہ السلام کو ایتور پہ گئے تو پیچھے انہوں نے وہ ایک بچڑا بنا بھی لیا زیورات کو جمع کر کے پھر اس بچڑے کے ساتھ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا اس کے ٹکڑے ٹکڑے کروائے اور اس کو پانی میں بہا دیا یہ سارے کا سارا ذکر قرآن حکیم کے اندر موجود ہے لہٰذا موسیٰ علیہ السلام نے اگر کوئی کونسیپٹ دیا تھا بوت پرستی کا تو یہ بالکل ان پر جھوٹ ہے انہوں نے تو اللہ کا بوت نہیں بنانے دیا تو تابوت سکینہ کیسے بوت بنا سکتے تھے وہ یہ بالکل جھوٹا الزام ہے اور اسی کونٹیکسٹ میں ایک حدیث جامعہ ترمزی میں موجود ہے کہ ہمارے محبوب علیہ السلام کے چند اصحاب آپ کے ساتھ تھے غزوہ حنین کے موقع پر ایک درخت کے پاس سے گزرے جسے ذاتِ انواد کہا جاتا تھا جہاں مشرقینِ عرب اپنا اسلح لٹکاتے تھے اور ان کا یقیدہ تھا کہ جو یہاں پہ اسلح ٹچ کرتا ہے اسے جنگ میں فتح ہوتی ہے فتح پھر بھی کوئی نہیں ہوئی ہنین وہ ہاری گئے مسلمانوں سے تو چند اصحاب نے کہا یا رسول اللہ آپ بھی ہمارے لئے کوئی درخت مقرر کر دیں جس سے ہم برکت حاصل کریں انہوں نے کوئی اللہ کا بوت نہیں مانگا تھا انہوں نے برکت کے لئے ایک چیز مانگی تو نبی الاسلام نے فرمایا سبحان اللہ اللہ پاک ہے تم نے تو مجھ سے وہی ڈیمانڈ کر دی جو موسیٰ کے اصحاب نے کی تھی پھر نبی الاسلام نے سورة العراف کی آیت نمبر 138 جو میں نے بیان کی ہے تلاوت کی اور پھر آپ نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضِ قدرت میں میری جان ہے تم بھی اگلے لوگوں کے طریقے پہ چل پڑو گے اور پھر اگلی پوری عدیث بخاری مسلم میں بھی موجود ہے قدم با قدم بالشت بربالشت حتیٰ کہ اگلے لوگوں میں سے کوئی گوھ کے سراخ میں داخل ہوا تو تم بھی یہی کام کرو گے صحابہ اکرام نے پوچھا کہ اگلے لوگوں سے مراد کیا جیوز اور کرسچنز ہیں آپ نے فرمایا اگر وہ مراد نہیں تو اور کون سے لوگ مراد ہیں اور ہمارے پروفٹ نے ہمیں پہلے ہی بتا دیا کہ میری عمت میں بھی یہ خرابیاں آئیں گی لہٰذا آج پریٹیکلی اگر آپ کو کئی مسلمان کسی قبر کے آگے گہرے پڑے نظر آ رہے ہیں اور ہندو ان کے اوپر اعتراض کرتے ہیں کہ ہم کھڑا کر کے پوچھتے ہیں تم لٹا کے پوچھتے ہو تو ہم ان کو بتائیں گے کہ نہ اسلام میں یہ کھڑا کر کے کسی کو پوچھنے کی اجازت ہے نہ لٹا کے پوچھنے کی اجازت ہے ورنہ اس پلانٹ ارتھ پہ سب سے متبرک قبر تو رسول اللہ کی قبر ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسند آمد میں حدیث ہے حضور دعا کرتے ہیں اللہم لا تجعل قبری وطن یعبدو اے اللہ میری قبر کو وہ بت نہ بننے دینا کہ لوگ اس کی پرستی شروع کر دیں ہمارے نبی علیہ السلام تو اپنی قبر کو بھی بت کہہ رہے ہیں اگر پرستی شروع ہو جائیں وہ قبر مبارک جو ہمارے ماباب اولاد سب سے بڑھ کر ہمیں مابوب بھی ہے اور اس قبر کی حاضری ہر مسلمان کے دل کی خواہش بھی ہے بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے نبی علیہ السلام کے آخری دن چل رہے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تکلیف کی وجہ سے اپنے چہرے انور سے چادر ہٹاتے اور پاس پانی کا ایک برتن تھا اس سے ہاتھ گیلا کر کے اپنے چہرے پر مل کے اپنے بخار کی شدت کو تھنڈا کرتے اور ساتھ ساتھ فرماتے لَعِنَ اللَّهُ الْيَهُودُ وَنْنَصَارَةِ اللہ کی لعنت ہو یہود و نصارہ پر اِتَّخَذُوا قُبُورَ اَنْبِيَاهِمْ مَسَاجِدَا انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گا بنا لیا تھا اور ہماری ماں سیدہ عائشہ صلی اللہ علیہ کے الفاظ ہیں کہ اگر ہمیں یہ خطرہ نہ ہوتا کہ لوگ رسول اللہ کی قبر پر سجدے شروع کر دیں گے تو ہم نبی علیہ السلام کی قبر مبارک کو زیارت کے لیے اوپن کھول دیتے اور حجرے کی دیوار کو گرا دیا جاتا آج تک اوپن نہیں ہے قبر مبارک لیکن چونکہ نبی علیہ السلام ہمیں ڈھرا رہے تھے یار اگر رسول اللہ کی قبر مبارک کا یہ سٹیٹس ہے تو باقی تو دنیا کی ہر قبر شائعی کوئی نہیں اور امم عائشہ کہہ رہی ہیں کہ ہمیں پتا تھا کہ حضور ہمیں ڈھرا رہے ہیں اس لیے ہم نے اس طرح کی کوئی ایکٹیویٹی پرفارم نہیں کی صحیح مسلم میں حدیث ہے جندب رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں حضور نے اپنی وفاظ سے پانچ دن پہلے یہ فرمایا تھا دیکھنا اگلے لوگوں میں سے جب کوئی نیک آدمی فوت ہو جاتا تھا تو لوگ اس کی قبر پر سجدے شروع کر دیتے تھے تم میرے ساتھ ایسا معاملہ نہ کرنا میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں پھر بخاری اور مسلم دونوں میں یہ حدیث موجود ہیں ہماری تین ماہیں یعنی نبی علیہ السلام کی تین بیویاں سیدہ ام سلمہ ام حبیبہ اور سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہن اجمعین وعلیم السلام اجمعین حضور کے پاس بیٹھی مئی تھی ظاہر ہے حضور کے آخری دن چل رہے تھے تو ام سلمہ اور ام حبیبہ جو سینئر صحابیات میں سے ہیں انہوں نے حجرت حبشہ بھی کیئی ہے حجرت مدینہ سے بھی جو بہتر حجرت تھی اس وقت یہ اپنے خانونوں کے عقد میں تھی اس وقت جو ان کے خانون تھے تو ان کے ساتھ انہوں نے حجرت کی تو وہ ذکر کرتی ہیں کہ جب ہم وہاں گئے تھے تو ہم نے ماریا نام کا ایک گرجہ دیکھا تھا حبشہ میں تو نبی علیہ السلام کے آخری دن چال لیں اور آپ تکلیف میں آپ فوراں اٹینٹیو ہو گئے اور آپ نے کہا یہی تو ان میں خرابی تھی کیونکہ انہوں نے ساتھ ذکر کیا کہ ہم نے وہاں کچھ تصویریں بھی لٹکیوی دیکھی تھی اس گرجے کے اندر آپ علیہ السلام نے فرمایا یہی تو ان میں خرابی تھی کہ یہودوں نصارہ میں جب کوئی نیک آدمی فوت ہو جاتا تھا یا پیغمبر تو اس کی قبر پر تصویریں لٹکا لیتے تھے پھر آہستہ آہستہ وہاں پر سجدے شروع کر دیتے تھے قیامت کے دیر یہ لوگ بدترین مخلوق بنا کے اللہ کے حضور اٹھائے جائیں گے جناب اسلام میں تو پیغمبروں کا کوئی بھت نہیں تو بابدشاہی کوئی نہیں ہاں اگر پیغمبروں کا بھت نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ کے بدھ کے بارے میں تو کوئی سوچے بھی نہ لہذا بدھ پرستی خواہ خدا کا بدھ بنایا جائے یا کسی پیغمبر کا اسلام میں ٹوٹلی یہ کفر ہے یہ کونسپٹ میں نے کلیر کر دیا الحمدللہ علمی پوائنٹ نمبر ایٹ تھرڈ لاسٹ قصے آدم اور ابلیس کے حوالے سے بھی دھروف راتھی نے تفصیلی گفتگو کی لیکن وہی سب جو جیوز اور کرسچنز کے ہاں پایا جاتا ہے وہ بیان کیا اور عجیب بےہودہ قسم کی تصویریں بھی اس میں دکھائیں اس کی وجہ سے کچھ مسلمان ان سے نراز بھی ہوئے وہ نراز ہونے کی ضرورت اس لیے نہیں ہے کہ وہ جیوز اور کرسچنز کے اندر وہ سب کو چل رہا ہے ہاں ہمارے لئے تکلیف دے چیز ضرور ہے لیکن یہ ان کا عمل کسی بدنیتی کے اوپر مبنی نہیں ہے انہوں نے ایکسٹر پلیٹ کر لیا شاید اس کو تو اسلام کا ان تصویروں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں نعوذ باللہ بارل جو جیوز اور کرسچنز ہیں یہ گمرائی انہی کے خاتے میں ان کی بھی اللہ تعالیٰ اصلاح فرمائے تو قصہ آدم اور عبلیس کے حوالے سے انہوں نے بیان کیا اور عیو کا ذکر کیا یعنی امہ ہوا کا اور کہا کہ چونکہ انہوں نے ہی یہ غلط طرف لگایا تھا آدم علیہ السلام کو اس کی سزا میں وہ قیامت تک کے لئے اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ ایک لیبر پین والا سسرہ شروع کر دیا پرگنینسی کی تکلیف ڈال دی اور انسان کے اوپر مرد کے اوپر تکلیف اور مشکت ڈال دی کمائی کی تو یہ ساری سزا ملی یہ سزا نہیں تھی یہ اللہ کا ڈیوائن پلان تھا اللہ تعالیٰ نے یہ ایکٹیویٹی پرفارم ہونے سے پہلے ہی فرما دیا تھا انی جاعلن فی الارضی خلیفہ فرشتوں کو کہہ دیا تھا میں زمین میں انقریب اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں اور بعد میں ایک قصہ آدم اور عبلیس ہوا ہے یہ اللہ کا ڈیوائن پلان تھا ایکزیکیوشن کسی بھی ذریعے سے ہوتی ہے بارل یہ اللہ تعالیٰ نے پلان کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ایسی مخلوق پیدا کرنی ہے تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ چیزیں جوڑی میں ہیں یہ اللہ کے ڈیوائن پلان کا حصہ ہے انسان کے ساتھ جس طرح نیند بھوک ٹائلٹ یہ تمام حاجتیں جھوڑی میں ہیں اس طرح اللہ کے یہ پلان کا حصہ تھا کہ مرد نے جو ہے وہ معیشت کی تکلیف اٹھانی ہے اور عورت نے گھر بار کو دیکھنا ہے اور پرگنیسی کی تکلیف سے گزرنا ہے یہ کوئی سزا نہیں تھی نعوذہ باللہ یہ بالکل کونسیپٹ غلط ہے پھر اس میں جو انہوں نے بیان کیا کہ وہ سامپ کی شکل میں آیا اسلام میں کوئی ایسی بات نہیں کہ سامپ کی شکل میں گیا شیطان کو وصفصہ دلانے کے لیے فیزیکلی انٹرنس کی ضرورت نہیں ہے وہ انٹیلیکچول بھی وصفصہ دلا سکتا ہے اور بیسیکلی اللہ نے ایک پروٹو ٹائپ ٹیسٹ رکھا تھا دیکھیں سب طرف جنت میں جانے کی اجازت تھی سوائے ایک درخت کے یہ کنسیپٹ تھا کہ دنیا میں بھی چند چیزیں حرام کروں گا باقی چیزیں جائز ہوں گی حرام سے بچنا ہے اور وہ حرام بھی دنیا میں ہوں گی آخرت میں انعام کے طور پر وہ چیزیں مل جائیں گی جیساں مرد کے لیے سونا حرام ہے آخرت میں ملے گا مرد کے لیے دنیا میں چار سے زیادہ بیویاں کرنا حرام ہے آخرت میں یہ کوئی اس طرح کی کوئی رسٹکشن نہیں ہے دنیا کے اندر آپ نے اس طرح کے معاملات کو لے کے چلنا ہے یہ چیزیں تھی تو اس میں کچھ چیزیں ان سے غلوف کے درجے میں بیان ہوئیں وہ اسلام کا کنسیپٹ نہیں ہے ہم اسے ٹوٹلی کنڈیم کرتے ہیں اسلام کے اندر قصہ آدم اور عبلیس قرآن کے اندر سات دفعہ ہے سورة البقرہ کے اندر سورة العراف کے اندر سورة الحجر کے اندر سورة سعود کے اندر سورة بنی اسرائیل کے اندر سورة طوحہ کے اندر اور سورة القحف کے اندر ساتوں جگہ اللہ تعالی نے اس واقعے کو بیان کیا اس میں سورة العراف ذرا تفصیل کے ساتھ ہے لیکن ہر جگہ تصنیہ کے سیگے سے بات ہوئی ہے عربی میں جماعتین سے شروع ہوتا ہے سنگلر یعنی واحد اس کے بعد تصنیہ یعنی دو کا سیگہ جیسے واحد کا سیگہ ہے مشرق اور مغرب اور تصنیہ کا سیگہ ہے مشرقین اور مغربین دو مشارق دو مشرقیں اور دو مغرب اور جمع کا سیگہ ہے مشارق اور مغارب دو سے زیادہ مشرقیں اور دو سے زیادہ مغربیں تین سو ساٹھ مشرق اور تین سو ساٹھ کے قریب یا تین سو پیسٹ کہلیں مغرب ہوتے ہیں نا روزانہ ہلکا سا سورج ٹلٹ ہو کے تلو ہوتا ہے وید رسپیکٹ ٹو زمین وہ سانٹیفک پوائنٹ آف ویو سے نہیں میں بات کر رہا یعنی کومن افزرویشن کے پوائنٹ آف ویو سے بات کر رہا ہوں تو تین سو پینسٹھ مشرق ہوتے ہیں اور تین سو پینسٹھ مغرب تب ہی تو گریجولی سردیوں میں یہاں سے سورج نکل رہا ہوتا ہے یہ میرے پیشے اس اینگل پر مغرب ہے تو آپ گربیوں میں دیکھیں تو آج کل یہاں پہ آ چکا ہوگا سورج پھر اس کا ٹریک لمبا ہو جاتا ہے وید رسپیکٹ ٹو زمین کی میں بات کر رہا ہوں نہ سورج نہ تو نکلتا ہے نہ غروب ہوتا ہے تو قرآن حکیم میں قصہ آدم اور عبلیس میں تصنیہ کا سیگاہ آیا ہے ان دونوں نے یہ کیا ان دونوں نے یہ کیا ان دونوں کے ساتھ یہ ہوا کہیں ایک جگہ بھی ایسی نہیں ہے جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے حضرت حوہ کو ایو کو سنگل آؤٹ کیا ہو کہ یہ ایو نے سارا کام خراب کیا ہے دونوں نے کیا اسلام میں بالکل ایسا کوئی کونسیپٹ نہیں ہے نعوذ باللہ من ذالک کہ یہ حضرت آدم علیہ السلام اس میں بریو زمہ ہے اور یہ سارا قصور جو ہے وہ ایو کا ہے اسلام اس کونسیپٹ کو نہیں مانتا مشورہ اگر دینے والی بات ہے وہ لاک بات ہے کیا تو حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی مرضی سے ہے اسی بخاری میں یہ ضرور آتا ہے کہ مشورہ دیا تھا سیدہ ہوا نے لیکن کیا تو مرضی سے نا وہ تو کوئی مرد بھی دوسرے مرد کو غلط مشورہ دے سکتا ہے لیکن جب کوئی کرتا ہے تو وہ اپنی ویل سے کرتا ہے کوئی کان سے پکڑ کے نہیں کیا کسی نے اسی لئے اللہ تعالیٰ نے سنگل آؤٹ کبھی بھی نہیں کیا بلکہ ایک جگہ پر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو سنگل آؤٹ ضرور کیا ہے لیکن پورے قرآن میں کہیں ایو کو سنگل آؤٹ نہیں کیا ہمیشہ تصنیہ کے سیگے سے بات ہوئی ہے کہ ان دونوں نے کیا ان دونوں نے یہ کیا ان دونوں کے ساتھ یہ ہوا تصنیہ کے سیگے کے ساتھ بات ہوئی ہے واحد کے سیگے کے ساتھ بات نہیں ہوئی باقی جو اسلام میں ماں باپ کا کونسپٹ ہے عزت کا وہ صرف اس وجہ سے نہیں ہے کہ ماں باپ مشکت اٹھاتے ہیں اولاد کے لئے بلکہ اللہ تعالیٰ نے یہ ڈیوائن حق اپنی طرف سے رکھا ہے قرآن حکیم میں چار جگہ اللہ تعالیٰ نے توحید کے بعد ماں باپ کے حق کا ذکر کیا ہے ٹاپ آف دلیسٹ جو ٹین کمانڈمنٹس آئی ہیں سورہ بنی اسرائیل میں جو قرآنک ورجن آف ٹین کمانڈمنٹس ہیں اس کے سٹارٹ میں آئے وَقَوَا رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُو إِلَّا اِيَّا اور تمہارے رب نے یہ بات تیہ کر دی تھی کہ مت پوجھنا کسی کو سوائے اس کے وَبِلْوَالِدَيْنِ اِحْسَانَا اور والدین کے ساتھ احسان کرنا اور پھر یہاں پہ نہیں روکا پھر فرمایا کہ اگر بڑھاپے کی حالت میں تم ان دونوں کو پاؤ اپنے پاس یا کسی ایک کو بھی تو انہیں اُف بھی نہ کہنا اور اپنے کندے آجزی کے ساتھ جھکا کے ان کے سامنے رکھنا اور ان کے لئے دعا کرتے رہنا رَبِّرْحَمْ هُمَا كَمَا رَبَّيَانِ سَغِیرَا اے رب ہمارے جس طرح بچپن میں میں کچھ بھی نہیں تھا کوئی طاقت نہیں تھی میرے میں اور میرے ماں باپ نے مجھے پالا تھا اب بڑھاپے میں یہ کمزور ہے تو ان کے اوپر رحم فرما آمین تو یہ کونسیپٹ ہے اسلام میں الحمدللہ اور ساتھ ہی ساتھ جو یہ حضرت آدم علیہ السلام کے ذریعے انسانیت کا سلسلہ شروع ہوا اس کا مقصد وہ اللہ تعالیٰ نے سورہ حود میں اور سورة الملک میں بیان کیا لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلَا یہ ہم نے ساری کی ساری کائنات اور تمہیں اس لئے پیدا کیا تاکہ ہم تمہیں جانچیں تم میں سے کون نیک عمال کرتا ہے قیامت کے دن جو نیک عمال کرنے والے ہیں ان کے لئے جنت اور جو برے عمال کرنے والے ہیں ان کے لئے جہنم نائن وہ سیدنا نوح علیہ السلام کے طوفان سے متعلق جو انہوں نے کہا نوح علیہ السلام کا طوفان اس لئے آیا کہ اللہ تعالیٰ کو رگریکٹ ہوا اللہ تعالیٰ کو پشمانی ہوئی نعوذ باللہ کہ میں تو انسانیت پیدا کر کے ایک قسم کا پشتار ہوں اس حوالے سے کہ یہ تو سارے کے سارے جو ہے وہ گمرائی ہو گئے ہیں حالانکہ اللہ تعالیٰ کے علم میں یہ ساری باتیں تھیں کہ کیا ہوگا وہ تو اللہ کے ڈیوائن پلین کا حصہ ہے اللہ نے قرآن میں واضح یہ کہہ دیا ہے بے شک جنوں اور انسانوں کی اکثریت جہنم میں ہی جانے والی ہے یہ اللہ کو بھی پتا تھا کوئی اللہ تعالیٰ کو پشمانی نہیں ہے کیونکہ جہنم میں تو انسانوں نے جانا ہے اللہ تعالیٰ تو بینیاز ہے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے جانا ہے اللہ کی طرف سے کوئی زیادتی نہیں ہے اللہ نے پیغمبروں کے ذریعے حق کا حق ہونا اور باطل کا باطل ہونا بتا دیا ہے اور اس سے بھی پہلے ہماری انسٹنکٹ میں رکھ دیا ہے ہماری جملت میں ہر انسان خواہ اس تک پیغمبر کی دعوت پہنچی ہو یا نہ پہنچی ہو جھوٹ بولنے کو وہ برا سمجھتا ہے سچ بولنے کو اچھا سمجھتا ہے کسی کو دھوکہ دینے کو وہ برا سمجھتا ہے کسی کے ساتھ خیر خواہی کرنے کو اچھا سمجھتا ہے ہالی فوڈ کی فلم میں بھی اینڈ پہ سچ کی جیت دکھائی جاتی ہے کیوں یہ ہماری انسٹنکٹ کے اندر موجود ہے کہ ہم نے سچ کا ساتھ دینا ہے اس کی وجہ سے اگر پیغمبروں کی دعوت نہ بھی پہنچے تب بھی انسان اکاؤنٹیبل ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تو یہ کنسپٹ جو ہے ریلیجن کا وہ بالکل کرسٹل کلیر ہے لہٰذا نو علیہ السلام کے حوالے سے جو انہوں نے ذکر کیا یہ علمی پوائنٹ نمبر نائن میں ان سے مس ہینڈلنگ ہوئی کہ اللہ تعالیٰ اس حوالے سے پشمان ہوا ایسا کوئی نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے سورة الانام میں واضح فرمایا کہ غیب کی کنجیاں وہ اللہ ہی کے پاس ہے اور جو کچھ بھی خوشکیوں میں ہے یا سمندروں میں وہ اسے جانتا ہے اور کوئی پتہ نہیں گرتا خواہ سمندر کے اندر کوئی درخت سے پتہ ٹوٹے یا خوشکی میں مگر اس کے علم میں ہے اور زمین کی گہرائیوں میں کوئی دانہ نہیں پھوڑتا بلینز اینڈ ٹریلینز اوف سیڈز میں سے درخت نکل رہے ہیں اور پودے نکل رہے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ ماتا ہے ہر دانے کو میں جانتا ہوں اور یہ میں نے لوے محفوظ میں پہلے ہی لکھ لیا ہوا ہے اور سورہ الحدید میں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کوئی مسئیبت بھی ایسی نہیں ہے جو انسانیت پہ یا اس پلینٹ ارتھ پہ آتی ہے یا کسی انڈویجویل انسان کے اندر آتی ہے پلینٹ ارتھ پہ زلزلہ ٹورنیڈوز سلاب وبائی امراض اور انڈویجویل لیول کے اوپر کسی کا کیڈنی فیلئر ہارڈ فیلئر بلڈ کینسر ہو جانا کسی کا ایکسیڈنٹ ہو جانا کسی انڈویجویل کو کوئی تکلیف آتی ہے یہ پوری انسانیت کو اللہ تعالیٰ نے لوئے محفوظ پہ پہلے ہی لکھ لیا ہوا ہے کہ انسان کو یہ تکلیف پہنچے گی اور یہ اس لیے کیا تاکہ جو چیز تمہیں نہ ملے اس پہ افسوس نہ کرو اور جو چیز مل جائے اس کے اوپر شیخی نہ بگاڑو تو اللہ تعالیٰ کا تو کنسپٹ اس نام میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہر چیز ہونے سے پہلے ہے یہ نہیں ہے کہ ہونے کے بعد علم میں آتی ہے لہٰذا یہ بالکل کنسپٹ غلط تھا نور علیہ السلام کے ریفرنس سے آخری علمی پوائنٹ نمبر ٹین وہ حضرت عبراہیم علیہ السلام کے حوالے سے انہوں نے جو بیان کیا اس میں بھی کئی جگہ غلطیاں تھی کچھ چیزیں انہوں نے بالکل ٹھیک بیان کی باقی جو انہوں نے وہ ریلیٹ کیا ہے اسے ہندویزم میں جو کنسپٹ ہے ایک واقعہ ہے اور الفیبیٹس لے کے اس میں بھی غلطی ہیں کیونکہ اس میں فیرون کا کوئی کنسپٹ یہاں پہ موجود نہیں ہے نمرود والا کنسپٹ تھا اور باقی جو اس میں سٹوری میں جو رنگ بھرے گئے ہیں وہ اس طریقے سے نہیں ہے بالکل یہ تفصیلی واقعہ اللہ تعالیٰ نے سورہ ابراہیم کے اندر قرآن میں بیان کیا ہے اور سورة الحج میں بھی اس کا ذکر موجود ہے مختلف صورتوں میں سورة البقرہ میں بھی کچھ حصہ موجود ہے تفصیل کے ساتھ سورہ ابراہیم میں اور بخاری اور مسلم دونوں کے اندر حدیث موجود ہے جس میں ایک سے زیادہ حدیث ہیں جس میں یہ پورا واقعہ موجود ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دو بیریاں تھی سیدہ سارہ تھی جن کے ساتھ وہ ہجرت کر کے نکلے اور ان کو اولاد کوئی نہیں تھی راستے میں ایک بادشاہ کے پاس سے ان کا گزر ہوا اس بادشاہ کا کوئی ذکر موجود نہیں کہ وہ بادشاہ کون تھا بعض نمرود کا ذکر کرتے ہیں نمرود کے ساتھ جو ان کا انٹریکشن ہے وہ دوسرے واقعے میں ہے جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کہ میرا رب وہ ہے جو مشرق سے سورج نکالتا ہے رسولت البقرہ میں وہ نمرود کے ساتھ تھا یہ کسی بادشاہ کا ذکر ہے بخاری مسلم میں یہ تفصیل لیں گے بادشاہ کون سا تھا بارل اس بادشاہ کو جب پتا چلا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو بیوی ہے وہ بہت خوبصورت ہے تو اب ظاہر ہے وہ بادشاہ نے ان کو بلوایا اپنے پاس تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سیدہ سارہ سے کہا کہ تم اسلام کے رشتے میں میری بہن ہو اور یہی میں نے بادشاہ کو بتایا ہے کیونکہ اگر میں بتاتا کہ تم میری بیوی ہو تو وہ مجھے قتل کروا دیتا ظاہرہ اُس زمانے میں تو نگاہ مار کے بزرگ کچھ نہیں کر سکتے تھے نا ہاں جی ایوی ریزرڈ نکل دا ایوی چون انجینی یہ دعا کتے جاندہ ہے ابراہیم علیہ السلام جیسا ہے ہی کوئی نہیں تیرے سارے بابے شاہ ہی کوئی نہیں یہ مورزات جب اللہ تعالیٰ چاہتا ہوتے ہیں یہ پیغمبروں کے اختیار میں نہیں ہوتے تو اگر میں اسے بتاتا تو مجھے قتل کروا دیتا تو تُو نے بھی اسے یہی کہنا ہے اور توریہ کرنا ہے کہ اسلام کے رشتے میں بہنو خیر وہ جب حضرت سارا ان کے سامنے گئیں تو بخاری میں آتا ہے کہ اس نے آپ کی طرف ہاتھ بڑھائے تو اللہ تعالیٰ کا مورزہ ظاہر ہوا اس کا ہاتھ وہاں سے ہلنا بند ہو گیا تین دفعہ اس نے یہ حرکت کی اسے پتا چل گیا کہ یہ کوئی عام عورت نہیں ہے وہ اتنا ڈھر گیا کہ اس نے اپنے درباریوں کو بلائیا اور اس نے کہا کہ ان کو رسپیکٹ کے ساتھ رخصت کرو اور اس نے ایک عورت جو کنیز کے طور پر حضرت سارا کو گفٹ کی تھی ہاجر یہ ہاجرہ لفظ نہیں ہے ہاجر لفظ ہے اردو میں تو ہم ہر ایک چیز کے آگے ہے لگا کے اسے بنا دیتے ہیں جیسے ابو سفیان کی بیوی کا نام تھا ہند یہاں پہ ہندہ لوگ بولتے ہیں وہ ہند ہے لفظ تو چھوٹی یہ نہیں لگا نہیں یہ لفظ ہے ہاجر وہ گفٹ کی اور پھر حضرت سارا نے وہ حضرت عبریم علیہ السلام کو گفٹ کر دی اور وہ حضرت عبریم علیہ السلام کی دوسری بیوی بنی اور ان کو اللہ تعالیٰ نے پہلے اولاد دے دی سیدنا اسمائیل علیہ السلام جن کی نسل سے پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اور بعد میں حضرت اسحاق پیدا ہو گئے حضرت سارا کے ہاں جن سے بنی اسرائیل آئے کیونکہ ان کے بیٹے تھے یاکوب اور یاکوب کا لقب قرآن میں اسرائیل آیا اور ان کے بارہ بیٹے وہ بنی اسرائیل کہلائے تو حضرت عساق علیہ السلام عمر میں چھوٹے تھے حضرت اسمائیل علیہ السلام سے باقی جیوز اور کسٹنز میں تو یہ پائے جاتا ہے کہ وہ اپنی بیوی کی وہ جیلسی فیکٹر کی وجہ سے جو سوکنوں کا ہوتا ہے حضرت عبریم علیہ السلام نے سیدہ جو حاجر تھی ان کو حرب کی سرزمین میں چھوڑا اسلام میں ایسی کوئی کونسیپٹ نہیں ہے ہو سکتا ہے کہ بظاہر ایسی وجہ بن گئی ہو وہ بظاہر تو کوئی بھی وجہ بنتی ہے لیکن جو بخاری مسلم میں ہے اور اس کو سپورٹیو قرآن میں سورہ ابراہیم میں آیت موجود ہے اور بقاعدہ بخاری مسلم میں الفاظ ہیں کہ حضرت عبریم علیہ السلام نے جو سیدہ حاجر کو اور ان کے بیٹے اسمائیل کو جب اکیلا وہ مکہ کی سرزمین میں چھوڑا جب بالکل بیابان تھا کوئی بھی نہیں تھا وہاں پہ اور وہ چھوڑ کے واپس ہو گئے اب ظاہر ہے ان کا بھی دل پسیج رہا تھا کوئی بات بھی نہیں کی اور سیدہ جو حاجر تھی وہ پیچھے سے آواز دے کے پوچھتی رہی کہ یہ آپ ہمیں خود چھوڑ کے جا رہے ہیں یہ اللہ کے حکم کے اوپر تو اس بات کا جواب حضرت عبریم علیہ السلام نے بس دیا کہ یہ اللہ کے حکم پہ میں چھوڑ اور کسی بات کا جواب نہیں دیا اور دیکھیں اس عورت کا عقیدہ موائدہ انہوں نے کہا کہ اگر اللہ کے کہنے پہ آپ نے چھوڑا ہے تو وہ ہمیں خوار نہیں ہونے دے گا یہاں پہ پھر آپ جا سکتے ہیں یہ عقیدہ آپ دیکھیں کیسا یعنی پیغمبر کی بھی حاجت نہیں رہی جو ہزبن بھی تھا جب انہوں نے یہ کہا کہ اللہ کے کہنے پہ چھوڑا ہے تو بس پھر وہ بخاری مسلم میں آیا کہ اللہ تعالیٰ نے جبریل اسلام کو بھیج کے وہ زمزم کا پانی وہاں سے جاری کر دیا ان کے لئے وہ چشمہ آج تک جاری ہے مکہ کی سرزمین میں اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں ہیں سورہ ابراہیم کے اندر دیکھ لیں بیابان تھا دنیا کا ہر فروٹ وہاں پہ پہ پہنچ جاتا ہے اتنے ٹورسٹ کسی جگہ بھی نہیں اتنے ملکوں کے جاتے ہیں جتنے مکہ کی سرزمین میں جاتے ہیں یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا ایک سلسلہ اور آج تک اس زمانے میں بھی چار سے پانچ ملین لوگ چالیس پچاس لاکھ لوگ حج کرتے ہیں سنت ابراہیمی ہم اسے کہتے ہیں دیکھ لیں قربانی کو ہم سنت محمدیہ نہیں کہتے ہیں سنت ابراہیمی کہتے ہیں کیونکہ ہمارا دین دین ابراہیمی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جد امجد ابراہیم علیہ السلام ملت ابیکم ابراہیم جنہوں نے قرآن کے نزول سے پہلے ہی تمہارا نام مسلم رکھ دیا تھا اور اللہ نے بھی اس کتاب کے اندر تمہارا نام مسلم رکھا ہے تو یہ پورے کا پورا واقعہ موجود ہے کوئی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کوئی بیویوں کی لڑائی ختم کرنے کے لئے کام نہیں کیا یہ تو ظلم پر مبنی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کی جازت کے بغیری ایسی جگہ کے اوپر جہاں پر کوئی بھی نہیں ہے اپنے بچوں کو مرنے کے لئے ریگستان میں چھوڑ دیتے نعوذ باللہ ایسی کوئی بات نہیں تھی یہ ان کی طرف بالکل غلط بات منصوب کی گئی ہے اسلام میں ایسا کوئی کونسیپ موجود نہیں ہے باقی جو بتوں کو توڑنے کا ذکر ہے وہ صورت الانبیاء کے اندر تفصیل کے ساتھ آیا ہے اور وہ انہوں نے اس میں ذکر کیا کہ قرآن میں موجود ہے چیپٹر نمبر ٹونٹی ون کے اندر کہ ابراہیم علیہ السلام نے سارے بت توڑے اور اینڈ پہ کل ہڑا رکھ دیا بڑے بت کے کندے پر اور توریہ کیا جب انہوں نے پوچھا کہ ہاں بھئی یہ کس نے کیا ہے تو لوگوں نے کہا کہ وہ ایک نوجوان لڑکا ہے ایک چھوکرہ جس کے بارے میں ہم نے سنا اسے ابراہیم کہا جاتا ہے وہ یہ باتیں کرتا تھا بلاؤ اس کو جب بلائیا گیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے توریہ کیا جب انہوں نے پوچھا کہ تم نے یہ کیا ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ ان کے بڑے سے پوچھو یعنی اگر یہ بولتا ہے تو پوچھو اس سے اور کلارہ اس کے پر رکھا ہوا تھا یعنی وہ دونوں مطلب کنوے کر دیا جھوٹ بولے بغیر توریہ فکی دے دی انٹی وینم دے دیا سمجھ رہے ہیں نا یہ وہ کیا انہوں نے یہ فکی کا اب اگلا برچن ہے سمجھ رہے ہیں نا اسی اصول اور موادی پر ازامی جواب تو وہ انہوں نے پھر کہا کہ تمہیں تو پتہ یہ بولتے نہیں ہیں پھر انہوں نے کہا کہ اف ہے تمہارے اوپر اور جن کی تم عبادت کر رہے ہو انتم وعباؤکم فی دھلال مبین تم بھی اور تمہارے سارے عباؤ ازاد بھی کل ہی گمرائی میں تھے لوگ کہتے ہیں جینئر صاحب وہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا تھا نا فیرون کے پاس تو کہا تھا کہ ذرا ہاتھو لا رکھیں وہ اس لئے کہا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہاتھ بڑا وزنی تھا وہ اسرائیل کو بھی لگاوا ہے تو اس لئے ان کو کہا تھا صاحب نرمی کر لی تو قرآن کی یہ آیت کیوں بھول جاتے ہو تم ابراہیمی ہو اور مثالیں موسیٰ علیہ السلام کے ہمیں دیتے ہو اور وہ بھی آؤٹ آف کانٹیکسٹ موسیٰ علیہ السلام کو یہ کہنا چاہیے تھا اللہ نے صحیح کہا کہ ہاتھولا رکھنا ہے کیونکہ ان کی طبیعت میں بہت سختی تھی دو بندوں کی لڑائی چھڑاتے ہوئے ایک مکہ مارے بندہ مار دیا تو ایسے بندے کو تو یہ ہی کہنا چاہیے نا کہ ذرا نرمی سے بات کرنا اور ظالموں انجینئر صاحب کو سنگل آؤٹ کرتے ہو تو ابراہیم علیہ السلام کو کیوں بھول جاتے ہو انہوں نے تو واضح کہا کہ تم بھی تمہارے بزرگ بابے بھی سارے گمراہ تھے اور میں آپ کو ہوتا ہوں یہ اللہ تعالیٰ کی کرامت ہوئی مجھ پہ کہ یہ واقعہ بیان کرتے ہی فی البدی میری زبان پہ جاری ہو گیا تھا کہ بابت شاہی کوئی نہیں پہلی دفعہ جو میری زبان پہ جاری ہوا نا وہ اس واقعے کے اوپر ہوا تھا پھر میں نے اسے جوڑا کہ میرے نبی سارا ہائی کوئی نہیں تیرے بابت شاہی کوئی نہیں یہ ابراہیم علیہ السلام کا نار ہے کہ بابت شاہی کوئی نہیں میں تو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ بابت شاہی کوئی نہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا وہ گمراہ تھے سب تم بھی گمراہ تمہارے ابا اجداد بھی گمراہ تو یہ واقعہ پورا سورة الانبیاء کے اندر موجود ہے اور سورہ مریم کے اندر یہ دو جگہ تفصیل کے ساتھ آیا ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور باقی اگر آپ نے تفصیلات دیکھنی ہے تو پیکے فلم دیکھیں ہم بار بار مشورہ دیں گے باقی اینڈ پہ میں دروب راتھی کے لیے کہوں گا کہ میں پرسنلی ای لف یو الحمدللہ جو انڈیا اور پاکستان کے جاہل لوگ جن کے حکمرانوں نے کوئی پیسہ نہیں لگایا ان کو ایجوکیٹ کرنے کے لیے ایک اکیلا شخص جس کا تعلق انڈیا سے ہے وہ مشن اٹھاتا ہے جو بائی پروفیشن ایک مکینیکل انجینئر ہے اور اس نے وہ ساری کے ساری تکلیف بھی اٹھائی ہیں وہاں پہ سوشل جسٹس پہ بات کرتے ہوئے اور آج کل وہ جرمنی میں ہے وہیں اس نے شادی بھی کی ہے وہیں سے وہ پڑھا بھی ہے سکولرشپ کے اوپر لور میڈر کلاس سے تعلق رکھنے والا اور اس نے آج ملینز آف پیپل کے لیے وہ تمام نالج جو انگلیس زبان کے اندر تھا وہ آسان فہم انداز میں اردو زبان میں پہنچا آتی ہے میں اپنے تمام آڈینس سے یہ ریکویسٹ کروں گا میں نے آج تک کبھی یہ نہیں کہا کہ میرا چینل سبسکرائب کریں میری ہزاروں ویڈیوز ریکارڈ ہو چکی ہیں لیکن میں آپ کو یہ ضرور کہوں گا کہ آپ یہ چینل دروب راتھی کا جو چینل ہے اوفیشل وہ سبسکرائب کریں نالج کا ایک ذریعہ ہے پرانی جتنی ویڈیوز ان کی ریکارڈ ہیں وہ آپ ذرا دیکھیں اور اپنے علمیں اضافہ کریں باقی ریلیجن کے پوائنٹ آف یو سے جو انہوں نے سلسلہ شروع کیا ہے ہم کہیں گے کہ اسے آپ جاری رکھیں آگے لیکن جس طرح آپ باقی معاملات میں بکس کو فالو کرتے ہیں اور سچائی اور جھوٹ میں فرق کرتے ہیں یہاں بھی آپ نے اسلام کی جو پرائمری بک ہے قرآن اس کے ریفرنسز آپ نے کوٹ کرنے ہیں اور اس سے آپ نے اسلام کے بارے میں گفتگو کرنی ہے ہم وہ مولویوں والی یا پندتوں والی یا پادریوں والی بات نہیں کریں گے کہ جی آپ کو کوئی رائٹ نہیں پہنچتا بات کرنے کا نہیں ہر انسان کو رائٹ ہے وہ بات کریں اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو سوچنے کا انسٹرومنٹ دیا اسلام تو کہتا ہے انسان کسی چیز کی پیروی اس وقت تک مت کر جب تک کہ اس کے بارے میں تیرے پاس دیفنیٹ علم نہ آجائے ان السمع والبسر والفوادہ کل اولائی کا کان عنہ مسئولہ بے شک کان آنکھ اقل دل ہو یا دماغ دونوں ہی انسٹرومنٹ ہیں ان کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا کہ تم نے ان تین انسٹرومنٹس کو یوز کر کے حق بات تک پہنچنے کی کوشش کیوں نہیں کی میں نے کوشش کی ان ٹین پوائنٹس کے اندر اپنا موقف آپ کے سامنے رکھوں جو حق بات میں نے کی وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور اگر میری زبان سے کوئی غلط بات نکل گئی تو وہ میرے نفس کے ہی وبال ہے سبحانک اللہم و بحمدک اشہد واللا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک صلو علی محمد و آل محمد اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد و اصحاب محمد و ازواج محمد و امت محمد اجمعین الیوم الدین آمین